السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان لیوم الدین اوز باللہ السمیلالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امین ذلك الکتاب لا غیبہ فی خدل للمتقین سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و صنع عظمت اور گزرگی کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیوہ ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانات انجیند ہیں اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کی نعمت سے سرفراز کیا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لئے قیر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مابوس کیا اور آپ پر اپنی عظیم کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اس کتاب کی اتباع میں اس پر ایمان لانے میں ہی دنیا میں کامیابی ممکن ہے اور آخرت میں نجات کا امکان ہے اور اس کتاب کا انکار کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں برکت رکھی ہے اس کتاب میں ہدایت رکھی ہے اس کتاب میں کامیابی رکھی ہے اس کے پڑھنے میں بھی برکت ہے اس کے سمجھنے میں بھی برکت ہے اس پر عمل کرنے میں بھی برکت ہے اس کی رعوت دینے میں بھی برکت ہے الحمدللہ ہماری یہ جو مجلسیں تفسیر کی ہوتی ہیں ان کا مقصد بھی قرآن کی ان برکتوں سے اپنے ذہن و دماغ کو اپنی دین و دنیا کو منور کرنا ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و حسان سے ہم کافی تفسیر کی مجلسوں سے گزر کے صورت الفاتحہ ختم کر کے صورت البقرہ میں اپنے پچھلے درس میں داخل ہو چکے تھے اور آج کی درس میں انشاءاللہ تعالی صورت البقرہ کی دوسری آیت کی تفسیر آغاز ہم کر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری ان مجلسوں کو برکت و ثواب والا بنائیں اللہ تعالی ہم کو علم کے لئے مخلص بنائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو جو علم اللہ رب العالمین ہم کو عطا فرمائے اس پر عمل کرنے والا بنائیں علم کو ہمارے لئے خیر کا اور رحمت کا باعث بنائیں زحمت کا اور عذاب کا باعث نہ بنائیں علم اللہ کی نعمت ہے اگر بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو یہ علم اس کے لئے نفع بخش ہو جاتا ہے اور اس علم پر اگر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ عمل اس کے لئے زحمت اور عذاب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی علم ہم حاصل کریں وہ ہمارے لئے نعمت اور خیر کا باعث بنیں اور اللہ رب العالمین ہم کو عرم کے فتنوں سے محفوظ رکھیں سورة البقرہ کی پہلی آیت جو تھی وہ حروف مقتعات میں سے تھی اور ہم نے بہت تفصیل سے حروف مقتعات کے معانی حروف مقتعات کا مقصد حروف مقتعات کی قسمیں یہ ساری چیزیں پچھلے درس میں بہت تفصیل سے دیکھیں اب یہاں سے ہم سورة البقرہ کی دوسری آیت کا آغاز کر دیں ذالک الكتاب لا ریبا فیہی حدر للمتقین پہلے ہم سادگی کے ساتھ آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ذالکہ یہ الكتاب الكتاب ذالک الكتاب اس کتاب میں لا ریبا فیہی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے حدر للمتقین اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے سب سے پہلے تو ہم ایک ہی زیادہ مجھ لیں کہ آیت کے اندر دو طرح کا وقف کیا گیا ہے مشہور تو یہی ہے کی فیہی کے بعد وقف ہے تو ذالک الكتاب لا ریبا فیہی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے حدر للمتقین اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو فیہی کے بعد وقف ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے فیہی کا تعلق لا ریبہ سے ہے اکثر قرآنیں اور مفسرین نے فیہی کا تعلق لا ریبہ سے جوڑا ہے اور ترجمہ یوں کیا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے ذالکل کتاب یہ عظیم کتاب ہے لا ریبہ فیہی اس میں کوئی شک نہیں ہے خدل المتقین اور یہ متقیوں کے لئے دائد ہے البتہ بعض ایک مفسرین اور قرآن اس طرف بھی یہ ہیں کہ لا ریبہ پہ وقف ہے آیت اس طرح سے لا ذالکل کتاب لا ریبہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے فیہی حدل المتقین اور اس میں متقیوں کے لئے دائد ہے تو بعض مفسرین نے فیہی کو لا ریبہ سے جوڑا ہے اور بعض مفسرین نے فیہی کو حدل المتقین سے جوڑا ہے تو آپ فیہی کو چالا ریبہ سے جوڑ دیں چاہے حدل المتقین سے جوڑ دیں معانی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آتا معانی دونوں کے یہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اس آیت کے اندر دو باتیں قرآن مجید کی بارے میں بتائی ہیں ایک کی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ایک کی یہ متقیوں کے لئے دائت ہے اور الکتاب کا اگر خاص مانت دیکھ لیں تو تین باتیں اللہ نے بتائی ہے کہ یہ کتاب بہت عظیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لئے دائت ہے تو بنیادی پربر اس آیت کے اندر تین باتیں بتائی ذالک الکتاب یہ کتاب عظیم ہے ابھی کیوں ہم نے کہا ذالک الکتاب سے ہم عظیم کے استبلال کیوں کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ کے بعد آئے گی تو ایک تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب بہت عظیم ہے بہت مرتبے والی ہے اس کا مقام بہت بلند ہے دوسرا لاریبا فیہی اس میں کوئی شک نہیں ہے تیسرا حدلل متقیم اس کتاب میں متقیوں کے لیے اللہ نے ہفایت ہی ہے تین صفات قرآن مجید کی یہ آیت بیان کر لیے کیونکہ قرآن مجید آپ پڑھنے جا رہے ہیں شروعات کرنے قرآن مجید کی صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد تو بالکل آغاز ہی میں کتاب کی جو اہمیت ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے اور آپ قرآن مجید کا یہ منحج بہت دیکھیں گے آپ کی صورتوں کی شروعات میں ہی جو صورت نازم ہونے والی جو صورت آگے بیان کی جاری ہے اس کی عظمت آپ کے سمجھ میں آ جائے آپ اس کو کوئی معمولی کتاب نہ سمجھیں اس لیے پہلی آیت کے اندر نیام طور پر حروف مقتعات کے بعد دوسری آیت کے اندر کتاب کی تعریف کی جاتی ہے کتاب کا مقام بیان کیا جاتا ہے کتاب کا مرتبہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ شروع میں ہی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو کچھ آپ پڑھنے جا رہے ہیں کہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے کہ بس پڑھا اور ذہن سے مٹا دیا پڑھا اور اگنور کر دیا پڑھا اور انپڑھے جیسا کر دیا شروعات میں ہی پہلی آیت کے اندر ہی دوسری آیت کے اندر ہی آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے آپ کے دماغ میں یہ بات سب کر دی جاتی ہے کہ اس کو عام کتاب کرانی پڑھنا کہ جو کسٹم پڑھنے جا رہے ہو یہ اپنی معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت عظیم کتاب ہے تو قرآن مجید میں ایک بہت عام طرح پہ آپ دیکھیں گے کہ سورتوں کی پہلی اور دوسری آیت میں ہی قرآن کا تعریف ہوتا ہے قرآن کے مقام کا بیان ہوتا ہے مثلا آپ سورہ قاف پڑھنا شروع کرتے ہیں قاف والقرآن مجید قرآن کا بیان آ گیا بہت ساری کتابوں میں پڑھیں تنزیل الكتابی من اللہ آپ بہت ساری سورتوں کے شروع میں تنزیل گلاس پڑھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیوی کتاب ہے سورت النور کے شروع میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے سورت انزلناہا وفرضناہا یہ ایسی سورت ہے جو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے تو قرآن مجید میں آپ یہ اکثر سورتوں کے اندر یہ بات دیکھیں گے کہ سورت کے آغاز میں قرآن کا ایک مقام قرآن کا مرتبہ قرآن کی تعریف قرآن کی عظمت بیان کر دی جاتی ہے تاکہ آری کے ذہن میں پہلے سے یہ بات بڑھ جائے کہ جو کچھ میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ عام کتابوں سے بہت الگ ہے یہ خالقِ کائنات کا کلام ہے یہ مالکِ دو جہاں کا کلام ہے تو اس کو اس کے مقام پر رکھ کر کے مجھے پڑھتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے یہ بات مجھ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کٹی میں پڑھ رہا ہوں یہ بہت عظیم ہے اس پر مجھے عمل کرنا ہے اس پر مجھ کو ایمان لے کر کے آنا ہے اس کو میری زندگی میں نافذ کرنا ہے اس پر عمل کرنے میں میرے لئے نجات ہے اور اس کو چھوڑ دینے میں میرے لئے عذاب ہے تو اب کیونکہ آپ بہت عظیم صورت پڑھنے جا رہے ہیں سورت البقرہ کی فضائل ہم دیتنے سارے دیکھیں تو اس عظیم کے صورت اور پھر یہ کی صورت البقرہ تو جو ہے وہ پہلی صورت ہے تو گویا کہ آپ یہاں سے قرآن مجید کے پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں تو قرآن مجید پڑھنے کے آغاز کے وقت ہی آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ بہت عظیم کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لئے ہدایت ہے تین باتیں قرآن مجید کے حوالے سے دوسری آیت میں یعنی ایک طرح سے پہلی آیت پہ جو آپ نے پڑھی ہے وہ آیت تو بامانہ نہیں تھی اس کا کوئی معنی آپ کو نہیں پتا ہے لیکن یہاں سے سمجھئے بامانہ آیتوں کا محکم آیتوں کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ پہلی آیت میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے سور فاتحہ تو ایک طرح سے آپ نے پڑھ لیا وہ تو تمہید ہے اس کے بعد پہلی آیت میں یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ جس کتاب کو تم پڑھنے جا رہے ہو اس کی عظمت اس کا وقار اس کی بڑھائی اس کی کبریائی اس کی اہمیت تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہی ذا لکل کتاب لا رائی با فیہی خدل للکتقین تو یہ تمہید میں پہلی گفتوکو کر دیا یہ قرآن مجید کے بارے میں سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں ٹھر ٹھر کے بولتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کوئی نہ لگی کہ میں تفریر کر رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں پہلا لفظ آیا ذا لکا یہ لفظ آپ بار بار دیکھیں تھوڑا سا ہم لوگ آج کی جو ہے تفسیر میں بھی ذرا سا تفسیل میں جا رہے ہیں کیونکہ جو چیزیں شروع میں آغاز میں آپ کے بیان کر دی جائیں آئندہ جانے آئندہ جو ہے اس طرح کی باتیں آئیں تو آپ کو وہ تفسیل پہلے سے معلوم رہے ہیں اب ذا لکا کا معنی کیا ہوتا ہے اصل میں دیکھ دیکھیں کہ ذا لکا کس سے بنا ہے ذا لکا میں اصل ہے ذا یہ ذا کا لفظ جو ہے یہ ہے حرف لیل اشارہ حرف اشارہ امام راضی کیا اقتباس ہے ان کی تفسیر قبیر اس سے میں نے لیا ہے ذا کا مطلب کیا ہوتا ہے ذا یہ اشارے کے لیے آتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں یہ یا وہ تو اشارے کے لیے مختلف حروف آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ذا بھی جو ہے وہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں اب ازا جو ہے وہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے کبھی ازا سے پہلے ہا لگا دیا جاتا ہے تمبیہ کے لیے کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہا لگا دیا جاتا ہے تو جب ہا لگا دیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے یہ بن جاتا ہے ہازا اور جب کوئی چیز دور ہوتی ہے تو اس کے بعد لام اور کاف لگا دیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے ذالکہ تو آپ لوگوں نے حازہ اور ذالکہ تو پڑھا ہوگا لیکن اس پر ذرا سا آپ غور کریں یہ حازہ اور ذالکہ دونوں میں اصل ذا ہی ہے یعنی اشارے کے لیے ذا ہی آیا ہے ذا سے پہلے جب ہا لگا دیا جاتا ہے تو یہ حازہ بن جاتا ہے اور کسی قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عام طور پر حازہ غلط استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی کوئی چیز دور ہوتی ہے تو اس کے آگے لام اور کاف لگا دیا جاتا ہے کاف یہ خطاب کا کاف ہوتا ہے اور لام تاقید کے لیے ہوتا ہے تو تاقید کے لیے لام لگا دیا اور خطاب کے لیے کاف لگا دیا تو یہ ذالکہ بن گیا یہ عام طور پر دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ لگایا جاتا ہے تو ذالکہ کا معنی عام طور پر عربی میں ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ یعنی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ کا لفظ آتا ہے لیکن کبھی کسی قریب کی شئے کی طرف اضافہ کرنے کے لیے بھی قریب کی شئے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ذالکہ بالعموم دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم عام فرقے عربی میں جب ذالکہ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم وہ سے کرتے ہیں اور جب حازہ غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ یہ سے کرتے ہیں یعنی یہ چیز وہ چیز قریب کی چیز کے طرف اشارہ کرنے کے لیے حازہ کہا جاتا ہے اور دور کی چیز کے طرف اشارہ کرنے کے لیے زالکہ کہا جاتا ہے کبھی کبھی عربی میں زا بھی استعمال ہوتا ہے اشارہ کے لیے مثلاً سور بکرہ کی آیت نمبر 254 ہے من ذل لذی یقرید اللہ ترزن حسنہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے یہاں پہ زا کا لفظہ ہے بغیر ہا کے اور بغیر کاف کے صرف زا کا لفظہ ہے اشارہ کے لیے من ذل لذی کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے اب یہ زا کبھی حازہ بن جاتا ہے کبھی زالکہ بن جاتا ہے عام طور پہ حازہ سے یہ یعنی قریب کی شئے کی طرف اشارہ کرنا مراد ہوتا ہے اور زالکہ سے وہ مراد ہوتا ہے یعنی دور کی طرف چیز کی طرف اشارہ کرتا لیکن قرآن مجید میں بہت تسرت کے ساتھ عربی زبان میں بھی بہت تسرت کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دور کی قریب کی کسی شئے کے لیے بھی زالکہ قلب استعمال کر لیا جاتا ہے اور اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ دور کی چیز کے لیے حازہ قلب استعمال کر لیا جاتا ہے تو یہاں پہ زالکہ کہا ہے لیکن زالکہ سے مراد یہاں پہ حازہ ہے عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ مفسرین نے اور صحابہ مفسرین نے کہا گیا زالکہ سے مراد وہ نہیں ہے بلکہ زالکہ سے مراد حازہ ہے یعنی اس قرآن مجید کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو اصلاً زالکہ سے یہ کتاب مراد ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ زالکہ سے وہی مراد ہے اس لئے ہم ترجمہ میں کہتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے لیکن الفاظ جو استعمال کی ہیں وہ زالکہ استعمال کی ہیں اور عربی میں عام طور پہ زالکہ کا لفظ اشارہ بعید کیلئے استعمال ہوتا ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ کتاب اور یہاں پہ ذالکہ سے مراد حاضہ ہی ہے جیسا کہ بیشتر مفسرین نے کہا ہے تو بجائے حاضہ کہنے کے یہاں پہ ذالکہ کیوں کہا گیا اللہ تعالیٰ کہا ہے یا قرآن مجید میں آپ کو حاضہ کتاب کی تعبیر بھی ملے گی تو یہاں پہ ذالکہ کیوں کہتی ہے یہاں پہ حاضہ کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نہیں جبکہ ترجمے میں حاضہ سے ترجمہ کیا جاتا ہے اور مفسرین نے یہاں پہ باقیدہ کہا ہے صحابہ کرام کے مختلف آثارے کیاں پہ ذالکہ سے حاضہ مراد ہے تو پہلا جواب یہ ہے اگر یہ سوال کیا جائے کہ حاضہ کے بجائے ذالکہ کیوں کہا تو اس کا پہلا جواب ہے تعظیم کے لیے عربی میں ایسا ہوتا ہے بہت متباہ کہ کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو اپنی وجود کے اعتبار سے تو وہ قریب ہے پر اپنی مقام کے اعتبار سے وہ بہت بلند ہے کوئی ہماری دسترس سے باہر ہے بہت اوچھی ہے بہت دور ہے یعنی مقام اس کا مرتبہ بہت بلند ہے وجود تو وہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں قرآن مجید اپنی وجود کے اعتبار سے ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے مقام کے اعتبار سے وہ اتنی بلند ہے اپنے مرتبک کے اعتبار سے اپنے فضائل کے اعتبار سے اپنی برکتوں کے اعتبار سے اپنے اجازت کے اعتبار سے وہ اتنی بلند ہے کہ گویا بہت دور ہے تو اس کی دوری کو درشانی کے لیے بجائے اس کے کی حاضر کہا جاتا زالی کا کہہ دیا گیا یعنی وہ زالی کا ترجمہ کرچہ آپ اس سے کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ جب زالی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی عظمت پر اس کے مرتبے پر اس کے مقام پر زالی کا غلط دلالت کر رہا ہے کہ وہ ہے تو آپ کے سامنے پر اس کا مرتبہ اس کا مقام اس کے فضائل اتنا زیادہ ہیں کہ گویا وہ مرتبہ کے ادبار سے آپ سے بہت دور ہے یعنی کوئی بھی انسان کا کلام مرتبے اور مقام میں تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا تو گویا کی دسترس سے باہر ہیں جیسے پہاڑ کی اوچھی چھوڑی ہوتی ہے بہت دور ویسے وہ بہت دور ہے مرتبے میں اس کے مقام و مرتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا تو مرتبے کے ادبار سے بہت دور ہے اس لئے اس کو زالی کا سے تابع کیا اس لئے میں نے کہا نا کہ پہلی سی فتحیس آیت کے اندر قرآن مجید کی استعمال ہوئی ہے کہ یہ بہت عظیم کتاب تو اس زالی کا کہہ کر کے اصل میں اس کی عظمت اس کے مقام اس کے مرتبے کی بلندی کو اور دوری کو واضح کرنا مرانے اور قرآن مجید میں اس طرح کی مثالیں آپ کو بہت ملے گی کہ کسی چیز کی تعظیم کے لیے کسی چیز کی بڑا ہی بیان کرنے کے لیے حازہ کی بجائے زالی کا سے اس کو تعبیر کیا گیا مثلا نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پلاوت کرنے اللہ فرما رہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں یہاں تلکہ ہے تلکہ بھی جو ہے وہ اشارہ بیید کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ موننس ہو موننس کے لیے تلکہ اور مذکر کے لیے زالی کا استعمال ہوتا ہے تو تلکہ کا مطلب ہوتا ہے عرقی میں جو لغوی مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ لیکن یہاں پہ وہ نہیں مرادی یہاں پہ کوئی آیتیں لگنی بھی پڑھ رہے تو ترجمہ آپ دیکھیں گے تلکہ آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں پر لیکن کیا اللہ کی آیتیں مہت عظیم ہیں اس لیے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے حاضی ہی آیات اللہ نہیں کہا گیا تلکہ آیات اللہ کہا گیا تلکہ آیات اللہ ہی نتلوہا علی کا بالحق ہم آپ پر حق کے ساتھ علاوت کر رہے وَإِنَّ قَلَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شکِ اللہ کے رسول آپ رسولوں میں سے ہیں اور جیسے وَجَاعَتْ سَقْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقْ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد اور آگئی موت کی سختی حق کے ساتھ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد اب یہ آگئی نا جَاعَتْ سَقْرَةُ الْمَوْتِ آگئی موت کا سکرات آگیا تو یہ جو آگیا ہے اس کو حازہ کہنا چاہیے لیکن یہاں پہ ذَالِكَ کہا یعنی موت کی سختی جو ہے وہ بہت عظیم ہے تو اس کو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو حازی ہی نہیں کہا گیا ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد یہی وہ چیز ہے جو سے تم کو ڈرائے جا رہا تھا تو یہاں پہ بھی ذَالِكَ کہا اسی طرح اور بھی قرآن کہتے ہیں فَقُلْنَزْرِبُهُ بِفَعْدِحَا فَذَالِكَ يُشِّلَّهُ مُوتَ ہم نے کہا گی باز کو باز سے مارو ایسے ہی اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے تو یہاں پہ بھی ذَالِكَ کہا گیا حلقی ترجمے میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ مراد ہے ایسے ہی اللہ تعالی زندہ کرتا ہے تو بہرحال سمجھانے کا یہ مطلب ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو اور آسانی سمجھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز وجود کے ادبار سے دور ہوتی ہے تو اس کو ذَالِكَ کہا جاتا ہے کوئی چیز وجود کے ادبار سے دور ہے تو کہا جائے گا ذَالِكَ یعنی جیسے مثلا جو ہے وہ قلم وہاں پہ رکھی بھی تو ہم کہیں گے ذَالِكَ الْقِلم وہ قلم وہ وجود کے ادبار سے دور ہے کبھی کوئی چیز وجود کے ادبار سے دور نہیں ہوتی ہے لیکن مرتبے کے ادبار سے دور ہوتی ہے اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے ہم سے اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے تو کبھی وجود کی دوری کی وجہ سے اس کو زالکہ کہا جاتا ہے اور کبھی مقام کی دوری کی وجہ سے اس کو زالکہ کہا جاتا ہے تو قرآن مجید وجود پر بار سے تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہمارے گھروں کے اندر تاںکوں پر رکھا ہوا ہے لیکن اپنے مقام گیز بار سے وہ بہت بلند ہے وہ بہت عالی مرتبہ کا ہے اس لیے ذالکہ کہہ کر کے اس کے مرتبے اور مقام کی بلندی کی وضاحت کی جا رہی ہے سمجھ میں آگیا دوسری بات مفسرین نے یہ کہی ہے کہ یہاں جب ذالکل کتاب کہا گیا تو ذائر سی بات ہے کہ اس وقت جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے خاص طور پر علمانی یہ لکھا ہے کہ یہ صورت مدینہ کے بالکل آغاز کے دور میں نازل ہوئی ہے اور ذائر سی بات ہے کہ اس وقت پوری پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا اس وقت مکہ کی صورتیں یعنی قرآن کا بیشتر حصہ نازل ہو چکا تھا جو مکہ کی صورتیں ہیں لیکن مدنی صورتیں تو نازل نہیں بھی تھی تو وہ بعض علماء نے کہا کہ ذالکہ قریب کا اشارہ ہی نہیں ہے یعنی قریب کی چیز کے طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ایک بعید چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور بعید یعنی دور قریب یعنی نزدیک بعید یعنی دور تو یہاں پہ وہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ قرآن مراد ہے جو لوحے محفوظ میں لکھا ہوا ہے ہے نا قرآن مجید ایک تو وہ ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں اور یہی قرآن بعین ہی کہاں ہیں لوحے محفوظ میں اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے رکھا ہوا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا تاکہ تم سمجھ سکو اور یہ ہمارے پاس امو الكتاب میں بھی ہے تو امو الكتاب کونسی ہے امو الكتاب وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں جو لوحے محفوظ ہے اس میں بھی یہ لوحے محفوظ میں بھی قرآن مجید لکھا ہوا ہے ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ نے کس میں فرمایا سورہ کیسے وہ آیا تھے قرآن مجید لَا يَمُصُّهُ إِلَّا الْمُتَحْحَرُونَ کونسی سورت ہے وہ مجھے یاد آگے لگی میں آپ لوگوں کے لئے پوچھا ہوں لَا يَمُصُّهُ إِلَّا الْمُتَحْحَرُونَ کہاں پر ہے وہ تُرے واقعہ میں ہاں کہ وہ جو قرآن مجید لوحے محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو صرف پاک پرشتے ہی چھو سکتے ہیں صحیح تفسیر کے مطابق تو ایک تو قرآن وہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے مفسرین نے کہا کہ یہ جو اس وقت قرآن پڑھا جا رہا تھا وہ مراد نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں میں قرآنیں وہ مراد نہیں ہیں زالکہ کہہ کر کے اس قرآن کی طرف سورے واقعہ میں اور زالکہ کہہ کر کے اس قرآن کی طرف اشارہ ہے جو لوحے محفوظ میں لکھا ہوا ہے نہیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے اس پہ تو سب کا اجماع ہے کہ القطاع سے مراد قرآن ہے ایک قرآن وہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں اور قرآن ویسا ہی لوحے محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے جس پر اللہ نے فرمایا انہو فی اومل کتاب اور یہ اومل کتاب میں لکھا ہوا ہے تو بعض مفسرین نے کہا کہ زالکہ کہہ کر کے لوحے محفوظ میں جو اومل کتاب میں قرآن جو مرکوم ہے لکھا ہوا ہے وہ مراد ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں جو لوحے محفوظ کے اندر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ابھی ریب کا مانا ہے انشاءاللہ اتلا آگے اور آئے گا تو پہلا جواب کیا ہے کہ یہ تعظیم کے لئے ہے دوسرا جواب کیا ہے کہ یہاں پہ زالکہ سے مراد لوحے محفوظ میں جو قرآن لکھا ہے اس کی طرف اشارہ ہے تیسری بات مفسرین نے یہ بھی کہی ہے کہ یہاں پہ پورا قرآن نہیں مراد ہے بلکہ جو قرآن مجید کی مکہ کی صورتیں جو مکہ کے دور میں نازل ہوئی وہ مراد ہے ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صورتیں جو نازل ہو چکی ہیں اور یہ صورت جو نازل ہو رہی ہے ان میں کوئی شک نہیں ہے تو کبھی بعض نتبہ ایسا ہوتا ہے یہ بھی ایک کول امام راضی نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض قرآن کے طرف اشارہ کر کے پورا قرآن مراد دے لیا جاتا ہے جیسے اللہ نے فرما اذا قری القرآن استمعو لہو جب قرآن پڑھنا جائے تو خاموش رہا تو یہاں پہ القرآن کھا گیا جیسی بات ہے پورے قرآن کے بارے بھی نہیں قرآن کا کچھ بھی ایسا پڑھا جائے گا تو خاموش رہنا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے بعض حصے کی طرف اشارہ کر کے پوری کتاب مراد دے لی جاتی ہے جیسے جنہوں نے کہا ہم نے عجیب قرآن سنا تو زیادی بات ہے پورا قرآن تو جنہوں نے نہیں سنا تھا قرآن کا کچھ حصہ سنا تھا پر پورے قرآن کچھ حصے کو بھی قرآن کھا گیا اور اس سے پورا قرآن مراد لیا گیا تو بعض مفسدین نے کہا ہے کہ وہ سورتیں جو نازل ہو چکی تھیں پہلے سے مدینہ کے اندر ان کی طرف اشارہ ہے یہ جو قرآن نازل ہو چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اب وہ جو سورتیں پہلے سے نازل ہو چکی تھیں تو ان کی طرف زالکہ کہہ کر کے ان سورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھوڑی سی سورتوں کی طرف اشارہ کر کے پورا قرآن براد لیا گیا ہے تو یہ تین توجیحات علمانی کی ہے کہ یہاں پہ حازہ کی بجائے زالکہ کیوں کہا گیا ایک بات یہ کہی گیا کہ تعظیم کے لئے کہا گیا دوسری بات یہ کہی گیا کہ لوہ محفوظ میں جو قرآن لکھا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے اور تیسری بات یہ کہ وہ سورتیں جو مکی زمانے میں نازل ہو چکی تھیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حالانکہ ابھی تو بہت ساری مدنی سورتیں نازل ہونا باقی یعنی یہ کہترازی بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تو قرآن پورا نازل ہی نہیں ہوا تھا تو پھر پورے قرآن کے بارے میں یہ بات کیسے کہی جائے گیا ابھی تو مکی دور میں نازل ہونا شروع ہوا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض سورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور بعض سے کل مراد لیا گیا سمجھ میں آیا آپ تینوں کل مراد لے سکتے ہیں یعنی یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے ویسے زیادہ بہتر قول راجے قول یہی ہے تازیم کے لئے کہا گیا کیونکہ دشتر جو صحابہ مفسرین ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ زیادہ سے خازہ مراد ہے تو زیادہ راجے قول تازیم والا ہی ہے اور یہی تلکہ لگتا ہے لیکن اس طرف بھی بعض مفسرین گئے تو آپ تینوں کل مراد لیں تو کوئی حرج نہیں ہے میرے نزدیک تازیم والا ہی زیادہ گروت لگ رہے ہیں اس لئے میں نے اس کو پہلے لکھنا ہے اور زیادہ صحابہ میں سے بیچتا لوگ جو ہیں وہ اس طرف رہے ہیں یہاں تازیم کے لئے ہیں اب باتیں اس آگے کی طرف پڑھتے ہیں زالکل کتاب زالکل الکتاب کہاں پہلے ہم لوگ الکتاب کا معنی دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کے لوگو ہی معنی دیکھ لیتے ہیں ذرا سمیں پھر بھی میں نے حالہ کی بادہ کیا تھا کہ میں بہت ریٹیل میں صورت البقرہ کے آغاز میں نہیں جاؤں گا لیکن کچھ باتیں جو ہے وہ کیونکہ پہلی مرتبہ آ رہی ہیں تو ہم اچھے سے دیکھ لیں پھر بعد میں ہم کو اس کی تفصیل دیکھنے کی ضرورت انشاءاللہ تعالی نہیں پڑے گی تو الکتاب الکتاب یہ کاف تاب اس کا ہوت وٹ کیا ہے مادہ اس کا ہے کاف تا اور با یہ الفعال کے وزن پر ہے الفعال بمعنہ مفعول کبھی کبھی ہوتا ہے کہ الفعال لائے جاتا ہے مفعول کے معنی میں تو الکتاب کا مطلب ہوتا ہے مکتوب کتاب لکھی ہوئی چیز مکتوب تو یہ مفعول کے معنی پہ آئے ابجک کے معنی میں الکتاب یہ فعال کے وزن پر ہے مفعول کے معنی میں کبھی کبھی مفعول کے معنی میں مفعول ہی کا حصیقہ آتا ہے اور کبھی مفعول کا معنی بیان کرنے کے لئے الفعال کا سگل آئے جاتا ہے تو اسی اعتبار سے القتاب کا سگل آئے گا تو القتاب مطلب ہوتا ہے مکتوب اب مکتوب سے کیا مراد ہے اس پر سب کا اتفاق مفسرین کا کیا القتاب سے مراد قرآن مجید ہے اس میں قتاب سے مراد کیا ہے قرآن مجید ہے اس پر سارے مفسرین کا اتفاق ہے امام راضی لکھتے ہیں وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْكِتَابِ الْقُرْآنِ اس پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہاں پر الْكِتَاب سے مراد قرآن ہے اللہ نے فرمایا کتاب انزل اللہ علی یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اچھا کبھی فعال جو ہے وہ مفعول کے معنی میں آتا ہے اس کی مثال کیا ہے جیسے لباس کا لفظ آپ دیکھتے ہیں لبیسہ مطلب پہننا ہوتا ہے اسی سے لباس بنائے لیکن لباس یہاں پہ مفعول کے معنی میں آیا ہے جیسے ملبوس جس کو پہنا جائے لباس لبیسہ مطلب پہننا ہوتا ہے لیکن لباس آیا ہے فعال کی وزن پر لیکن اس کا مراد کیا ہوتی ہے مفعول یعنی ملبوس مراد ہوتی ہے وہ چیز جس کو پہنا جائے جیسے لباس سے ملبوس مراد ہوتی ہے ویسے کتاب سے مکتوب مراد ہوتی ہے لباس پہنا لباس سے ملبوس جس کو پینا جائے کتاب کا مطلب ہوتا ہے معنی جی لکھنا اور مکتوب جس کو لکھا گیا ہو کتبہ کا مطلب لکھنا ہوتا ہے کیوں کہا گیا کتبہ کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم کو تان لینا پہلے ضروری ہے کتبہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے جمع کرنا کتبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جمع کرنا تو جو چیز اب تو چیز لکھی جاتی ہے اس کو بھی کتاب کیوں کہا جاتا ہے جو چیز آپ لکھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں آپ ہی سارے حروف کو الفاظ کو جمع کر لیتے ہیں تو لکھی اصل کتابہ کا ڈکشنیری میں کیا معنی ہے لوگوی معنی کتابہ کا کیا ہے ڈکشنیری میں لوگوی معنی کتابہ کا ہوتا ہے جمع کرنا اب جو چیز لکھی جاتی ہے اس کو بھی کتاب کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ لکھنے میں آپ کیا کرتے ہیں حروف بہت سارے تھے ان کو آپ نے جمع کر لیا بہت سارے الفاظ تھے ان کو آپ نے جمع کر لیا اس لئے لکھی بھی چیز کو بھی کتاب کا جاتا ورنکہ کتاب کا اصل معنی لکھنا نہیں ہوتا ہے کتاب کا اصل معنی ہوتا ہے جمع کرنا اب قرآن مجید کو کتاب کیوں کہا گیا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بہت سارے نامیں اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کی عربوں کے ہاں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جس چیز سے بہت محبت کرتے تھے جو ان کی بہت پسندیدہ چیز ہوتی تھی اس کے بہت سارے نام رکھ دیتے تھے تو قرآن مجید کے بھی بہت سارے نام ہیں ان میں سے ایک نام الکتاب بھی ہے تو یہ جب ال لگا دیا جاتا ہے اس سے ایک درہ سی عظمت بھی پیدا ہو جاتی ہے یہ چیز کے نبزہ لکل کتابی یہی تو اصل کتاب ہے یعنی لکھنے والی چیزیں تو بہت سارے لکھیں گئیں کتابیں تو دنیا کے اندر جیسے ہم جیسے دہ لگاتے ہیں کلش میں دہ لیجنڈ دہ رائٹر بڑا رائٹر جو ہوتا ہے تو اس کی عظمت کو درشانی کے لیے ہم دہ لگا دیتے ہیں تو ایسے ہی الیف جو ہے وہ چیز کی عظمت کو بیان کرتے ہیں جو شیخ صادی انہوں نے اپنی تفسیر میں بت لکھی کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہی تو ہے جو حقیقت میں جو کتاب ہے جو واقعیتاً کتاب پھیلانے کی مستحق ہے جیسے کسی آدمی کو بولتے ہیں کہ دم ہے یہ اصل آدمی تو یہی ہے مرد تو یہی ہے تو ایسے اس کو عظمت کو بیان کرنے کے لیے مرد یہ تو اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کل کتاب کتا لکل کتاب یعنی جہاتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نقرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ فرمایا ذا لکل کتاب یہی تو ہے اصل میں کتاب یعنی اس کو کتاب کہا جانا چاہیے جو کتاب پہ جانے کی مستحق ہے اس پر کتاب کا سچ میں ادعاق ہوتا ہے اس کو کتاب جیسے ہم کبھی کسی آدمی کو جو ہے طالبی علم کی حوصلہ افضائی کے لیے بولتے ہیں کہ طالبی علم پیسہ ہوتا ہے یہ ہے حقیقت میں طالبی علم ہے نا جب کوئی طالبی علم کی بہت اچھا کام کر دے تو اس کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے تو ذا لکل کتاب حقیقت میں یہی تو ہے کتاب یعنی یہی تو وہ چیز ہے جس کو کتاب پھا جا سکتا ہے اس پر کتاب کی صفت کا ادعاق ہوتا ہے تو یہ علف لام لگا کر کے میں نے یہ نکتہیں ہاں پہ لکھا نہیں اس کو آپ لوگ الگ سے لکھ لیں یہ جو علف لام لگائے گا اس سے بھی قرآن مجید کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے خاص کر علف لام تخصیص کے لیے آتا ہے تو خاص کر دیا گیا کہ یہی تو ہے کتاب اللہ تعالیٰ سے یہ نازل کی ہے تو قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا دو جوہات علماء نے بیان کیے پہلی وجہ یہ بیان کی گئے کیونکہ یہ لکھی ہوئی ہے لہوے محفوظ میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت تو وہ احترام سے جمع کرتی کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا تھا ہے نا اس وقت تو وہ الگ الگ جو ہیں وہ آیتیں الگ الگ جبھوں پر بکھری بھی تھی الگ الگ چیزوں پر لکھی بھی تھی وہ ایک کتابی شکل میں مصحف کی شکل میں اس وقت نہیں موجود تھا جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں دینوں میں محفوظ تھا اور الگ الگ جو ہیں وہ چیزوں پر لکھا ہوا تھا لیکن ابھی تو وہ ترتیب کے مرحلے میں نہیں آیا تھا تو اس طرح سے ایک مصحف کی شکل میں کتاب نہیں بڑی تھی لیکن وہ قرآن مجید دوہ محفوظ میں اسی ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا تھا تو یہ اس کو کتاب کیوں گیا لکھی بھی کیوں کہا گیا کہ وہ قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس حساب سے اس کو الکتاب کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں لکھی بھی ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ عباس میں فرمایا یہ فیسو حفی مکرمہ مؤزز مکرم صحیفوں میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے مرفوعت متحرہ جو بلند پر پاک ہے بی ایدی سفرہ اور اللہ تعالی کی جو سفیر فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں جو بہت نیک اور بہت پریزگار ہیں کرام کا مطلب ہی لکھ برارہ مطلب ہی لکھتا ہے تو یہ کتاب کیونکہ صحیفوں میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس وجہ سے قرآن کو کتاب کھا گیا کیونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے دوسرا معنی یہ بتایا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ الکتاب سے مراد وہ چیز جس کے اندر بہت ساری چیزیں جمع کر دی گئے یعنی کتاب یہاں اپنے اصل جو ڈکشنری میں کتاب کا معنی ہوتا ہے جمع کی ہوئی چیز جس کے اندر بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہو یہاں کتاب اس معنی میں استعمال ہوئی ہے سمجھئے دونوں کا فرق ایک پہلا معنی یہ ہے کہ کتاب سے مراد لکھی ہوئی تو کہاں لکھی ہوئی ہے یہ لکھی ہوئی ہے دوہے محفوظ پر دوسرا معنی کتاب کا یہ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہو تو قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا کن بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر فیروز آبادی رحم اللہ مشہور لغوی ہیں وہ کہتے ہیں یعنی القرآن سننیہ کتابا قرآن مجید کو کتاب کا گیا تو قرآن مجید کو کتاب کا گیا اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں قطبہ تحریر کرنے کے معانی میں نہیں ہے بلکہ قطبہ یہاں پر جمع کرنے کے معانی تو قرآن کو کتاب چھوٹا گیا کیونکہ اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے قصص قصوں کو امر کو یعنی حکم کو نہیں کو یعنی کسی چیز سے روکا گیا امثال کو یعنی مثالوں کو شرائع یعنی شریعت کے آقام کو موائز یعنی نصیحتوں کو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں اس وجہ سے اس کو کتاب کہا گیا اس میں اخبار ہیں قصص ہیں آقام ہیں امثال ہیں موائز ہیں اوامر ہیں نواہی ہیں انذار ہیں تحزیر ہیں بشارت ہیں کیونکہ کچھ چیزیں لکھیں اخبار یعنی خبریں تحزیر یعنی باقیات احکام یعنی حکم یعنی جو چیز کرو یا نہ کرو امثال یعنی مثالیں موائز یعنی نصیحتیں اوامر نواہی اوامر کسی چیز کا حکم دیا گیا نواہی کسی چیز سے روکا گیا ہو انزار اور تحضیر کا مطلب ہوتا ہے درانا بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا تو یہ ساری چیزیں کیونکہ قرآن کے اندر جما کر دی گئی ہیں اس لئے اس کو کتاب کھا جاتا ہے تو ایک معنی کتاب کا ہوگا جس کو لکھا گیا ہے اور دوسرا معنی کتاب کا ہوگا جس کے اندر جما کر دی گئی ہوں ساری چیزیں تو ذالکل کتاب اس میں شک نہیں ہے کہ یہ القتاب سے مراد قرآن ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں تو سب کا اطفاق ہے اور قرآن کو القتاب کیوں کہا گیا اس کی دوبو جوہات ہے ایک تھی لکھی ہوئی ہے تو کتاب کے معنی لکھی ہوئی اور دوسرا جما کر دی گئی اس کے اندر بہت ساری چیزیں جما کر دی گئی ہیں اس میں واقعات بھی ہیں انبیاء کے اس میں حکام بھی ہیں اس میں بشارتیں بھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے درائیا بھی ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کی مثالیں بھی بہت دیان کی گئی ہیں تو بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری دانائی کی باتیں اور بہت سارے عوامی رنواہی سب اس کے اندر جمع ہو گئے اس لیے اس کو القتاب کہا گیا ہے سمجھ میں آیا ذرا سا باریک نکتہ ہیں آگے بڑھتے ہیں تو ایک سوال یہ تھا کہ قرآن کو قتاب تو کہا گیا قرآن کو قتاب کہنے کی یہ دو وجوہات ہیں اب ذالکل کتاب یہ قرآن کی ایک تفسیر یعنی ایک پہلو ہمارا مکمل ہو قرآن کی ایک تاریف مکمل ہو یہ کتاب بہت عظیم ہے کیسے عظیم ہے تو ذالکہ کھا گیا اسے اتبار سے بھی اور الکتاب کھا گیا ہم نے عظیم ہونے کی دو وجوہات ایک تو ذالکہ کھا گیا اس سے بھی اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے اور الکتاب جیسے کہا تھا فلاں آدمی جو ہے وہ یہی مرد ہے قرآن نے کہا یہ مرد ہیں جن کو اللہ رب اللہ کی ذکر سے تجارت پر بے نہیں رکھتی تم کو رجال ان کا گیا تو یہ کی علف لام بھی جو اس کے اندر لائے گیا ہے یہ بھی کتاب کی عظمت پیدا کرتا تو ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کی عظمت کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے قرآن مجید اپنے الفاظ میں بھی عظیم ہے قرآن مجید اپنے معانی میں بھی عظیم ہے قرآن مجید کے موجزات بھی بے شمار ہیں کوئی دنیا کا کلام اللہ رب العالمین کے کلام کی برابری ہی کیسے کر سکتا ہے تو ہر عظیم ہے اس کی خبریں بھی عظیم اس کے حکام بھی عظیم اس کا بولنے والا بھی عظیم اس عمت کے لئے ناظرین کی گئی وہ بھی عظیم جس رسول کے ناظرین کیا گیا وہ بھی عظیم تو پریشنہ اس کو لے کر کیا ہے وہ بھی عظیم عظمتیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں تو اس کتاب کے عظمت کا کہنا کوئی ایک الگ موضوع ہے جو اس کو ہم نے شروع کے درس میں لیا تھا کی قرآن کی عظمت کیا ہے تو ایک تو قرآن کی عظمت دالکل کتابو لا رعیبہ فی اس میں کوئی شک نہیں ہے اب پہلے ہم ریب کا معنی دیکھ لیتے ہیں کہ ریب کا مطلب کیا ہوتا ہے ریب کے معنی ہم شکمیں کر دیتے ہیں کہ ریب کا مطلب ہوتا ہے شک پر عربی میں ریب اور شک میں فرق ہوتا ہے شک بھی تو عربی کا ہی لفظ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے لا رعیبہ فی ہی کہا لا شکہ فی ہی نہیں کہا لا شبہتہ فی ہی نہیں کہا اس میں کوئی شبہ نہیں اس میں کوئی شک نہیں اللہ نے ریب کا لفظ استعمال کیا ہے تو ریب کا ایک معنی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں لغت میں ریب کا مطلب کیا ہوتا ہے لغت میں ریب کا مطلب ہوتا ہے زمانوں کا گھومنا زمانوں کا گھومنا زمانی کے حوادث جو حادثہ ہوتا ہے یا جو تقریف ہوتی ہیں جو مسئیبتیں ہوتی ہیں ان کو بھی عربی میں ریب کہا جاتا ہے آپ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کیسے ریبالمنون یعنی یہ زمانی کی کوئی مسئیبت کا آپ کے بارے میں انتظار کرنے کہ آپ کسی مسئیبت کا شکار ہو جائیں گے تو ریب عربی میں مسئیبت اور تقلیف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے زمانی کے حوادث اور واقعات جو ہوتے ہیں ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کسی طرح حضرت فاطمہ کی وہ جو حدیث ہیں جب عزت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی چاہی تھی اور حضرت فاطمہ نے آگر کے شکایت کی تھی تو اللہ کے لئے میں کہا تھا کہ جو چیز تکلیف پہنچاتی ہے فاطمہ کو وہی تکلیف پہنچاتی ہے مجھ کو تو وہاں ریبالگ اللہ کے نبی سستن نے تکلیف کے معنی میں استعمال کیا تھا کہ جو چیز فاطمہ کے لئے تکلیف دا ہے وہی میرے لئے تکلیف دا ہے جس چیز سے فاطمہ قلق میں استراف میں اور پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے اسی سے میں بھی پریشانی اور قلق کو استراب میں مبتلا ہوتا ہوں ڈپریشن پریشانی تکلیف یہ ریب جو ہے اصل میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ریب کا جو لغت کے اندر دشنری کے اندر جو بیسک معنی ہے ریب کا یعنی جہاں سے وہ لفظ نکھا ہے وہ لفظ اصل میں مصیبت پریشانی استراب ڈپریشن تکلیف ان معنیوں میں ریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریب میں اور شک میں فرق کیا ہے علماء نے ریب اور شک میں عام طور پر دو فرق بیان دیا ہے کی ایک تو ریب اور شک میں یہ فرق ہوتا ہے کی ریب شک سے ڈالا ہے کیوں کہتے ہیں اچھک کو ماتوdot کسی چیز پر شک کرنے کے ساتھ اس پر توہمت with isprеч حد جاتا ہے کیا آپ کو ایک 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 کامی مفاصلین بہت مغنی بھی کیا ریب اور شکل میں اور شکل میں فرق نہیں ہے جو معنی رجح فاضعی نے یہ کا ہے بعض لوگوں بھی انہی یہ کہا ہے کی ریب اور شکل میں کوئی فرق نہیں ہے بہت رادیف مانے لیکن نربی میں ایسا بہت نہیں ہے تقریباً کہ دو لفظ سیم اسی معنی میں استعمال ہو کچھ نہ کچھ دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے تو ایک فرق علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ریب کا مطلب ہوتا ہے شک کے ساتھ ساتھ تحمد لگا دینا کسی چیز پر تحمد بھی یعنی شک تو ہے وہ شک آپ کے دل کے اندر ہے لیکن آپ تحمد بھی لگا دے تو وہ ریب ہو جاتا ہے اور ایک معنی جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے علماء نے کی اشک کمال استراب شک ہے اور شک کے ساتھ استراب بھی ہے یعنی انسان اس شک کی وجہ سے پریشان بھی ہے تکلیف میں مقتلہ ہے ریب جو ہے اس کے لغت میں اصل معنی ہوتے ہیں پریشانی کے اور عربی میں یہ لفظ پریشانی اور استراب کے معنی میں اشتعمال ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ وہ جو چیز پریشان کرتی مجھے بھی پریشان کرتی ہے تو یہ زیادہ تفریق بہتر لگتی ہے کہ ریب ہوتا ہے شک اور اس شک کی وجہ سے آدمی پریشان بھی اور شک میں یہ فرق علماء نے بیان دیا ہے فرمایا ذالکل کتابو لا رئیبہ فیہی یہ اسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ایسا یعنی وہ شک جس جو آدمی کو مصطرب کر دے پریشان کر دے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہے تو قرآن مجید میں یہ شک ہے ہی نہیں کہ آدمی پڑھ کر کے جو صدق قدی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھے وہ پریشان ہو جائے اور اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کتاب نہیں اس طرح قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے یعنی شک کا معنی تو ریب کے اندر پائی جاتا ہے شک کے ساتھ ایک اور چیز پائی جاتی ہے وہ شک جو انسان اس طرح بھی بطلا کر دے اور قرآن ایسے کتاب نہیں ہے کہ پڑھنے کے بعد آدمی پریشان ہو جائے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ اللہ کا کلام ایک اللہ کا کلام نہیں قرآن مجید میں کوئی شک ایسا نہیں ہے لا نفی جنس کے لیے آیا ہے دیکھیں اب عربی میں بھی لا جو ہے وہ نہیں کے معنی میں آتا ہے پر لا کے بھی الگ الگ دلالتیں ہوتے ہیں لا کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں جب لا کے بعد جو کلمہ آتا ہے اگر اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے فتحہ ہے اس کے اوپر فتحہ ہے زبر لگا ہوا ہے تو اس کے اندر اس لا کو کہتے ہیں لا نفی جنس جب لا آ جائیں اور لا کے بعد جو کلمہ آیا ہے اس کے اوپر اگر زبر لگا ہو تو اس لاغوں کیا کہتے ہیں لائے نفی جنس جنس کی نفی کرنے کے لیے یعنی جنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شک کے ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ایسی کچھ بھی قرآن مجید کے اندر نہیں میں اس کی مثال آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ آپ نے کوئی کا ترجمہ کہاں سے کیا یہ لا سے کیا اس لئے جو وڈ ٹو وڈ قرآن پڑھتے ہیں بعض مرتبہ نا تو ان کو شک ہو جاتا ہے کہ جو جو عربی میں ہم لفظ بول رہے ہیں اردو میں بول رہے ہیں کوئی نہ کوئی ان کا معنی جو ہے عربی میں بھی وہاں پہ موجود ہوگا لیکن تہاں دیکھیں کوئی جب ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے کوئی وڈ عربی کے اندر وہاں پہ موجود نہیں ہے جس کے وجہ سے آپ کوئی ترجمہ کر دیں اور آپ تھی ترجمہ کیوں کریں لا الہ کا کیونکہ الہ کے ہاں کے اوپر زبر لگا ہوا ہے تو لا جب آتا ہے اور اس کے بعد بھی تعلیمہ ہوتا ہے اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہوتا ہے تو اس میں کم معنی پیدا ہو جاتے ہیں نفی جنس کے معنی اس جنس کی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس جس کو الہ کہتے ہیں وہ کوئی بھی الہ نہیں ہے اللہ سوائے اللہ کے کسی طرح سے آپ ایک حدیث ہے بہت مشہور لا صلاتہ اللہ بفاتحتی کتاب لا صلاتہ نہیں ہوتی کوئی بھی رماز تو آپ نے وہ کوئی بھی ترجمہ کیوں کیا کیونکہ لا جو آیا اور لا کے بعد تو صلاتہ آیا تو تا کے اوپر کیا لگا ہوا ہے زبر لگا ہوا ہے تو یہ لا نفی جنس کا ہو گیا یہ نماز کے ٹائپ کی کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ ہو وہ نمازی نہیں ہو سکتی ہے لا صلاتہ اب وہ چاہے فرض نمازی ہوں چاہے نفی نمازی ہوں چاہے جنازی کی نماز ہو چاہے سورج گرین کی نماز ہو چاہے سسکہ کی نماز ہو چاہے مقدری کی نماز ہو چاہے امام کی نماز ہو جب کہہ دیا لا صلاتہ کوئی بھی نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ کے تو کوئی بھی نماز نہیں ہوگی ایسے ہی جب کہہ دیا گیا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بھی معبود تو چاہے وہ لکھی کا معبود ہو چاہے پچھل کا معبود ہو چاہے زنہ معبود ہو چاہے مرکہ معبود ہو چاہے اولیاء اللہ ہو چاہے شیعاتین ہو کوئی بھی معابود نہیں ہو سکتا ایسے کہا لا رئی با کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا نہ زیادہ شک ہو سکتا ہے نہ کم شک ہو سکتا ہے نہ اس کی صداقت پہ شک ہو سکتا ہے نہ اس کی عدالت پہ شک ہو سکتا ہے نہ اس کے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے پر کوئی شک ہو سکتا ہے شک کی کوئی گنجائش اس کے اندر موجود نہیں ہے لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِمْبَيْنِيَدِهِ وَاللَّا مِنْسَجِ نہ باتی اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آسکتا ہے شک و شبہ کے ہر حوالے سے یہ قرآن پاک ہے تو یہ لاریبہ جو کہا اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ شک ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتا اتنا سا بھی نہیں ہو سکتا جیسے لائلہ کوئی ذرہ برابر بھی اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہو سکتا ایسے ہی لاریبہ ذرہ برابر بھی قرآن مجید کے اندر شک اور صبح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لا جو ہے وہ جنس کی نفی کر دیتا ہے ریب کے ٹائپ کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہو سکتی ریب کے جنس سے کوئی چیز قرآن مجید کے اندر نہیں ہو سکتی لاریبہ کوئی بھی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ رب العربین کی طرف سے ہے یہ صدافت و عدالت اس کی کامل سمجھ میں آیا آگے بڑھتے ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا لا ریبہ فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لا ریبہ فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز میں شک نہیں ہے کیا چیز ہے جس کے اندر شک نہیں ہے کوئی چیز ہوگی نا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز میں شک نہیں ہے اللہ نے کہا شک نہیں ہے تو کیا چیز ہے جس میں شک نہیں ہے پہلا اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کوئی انسان ایسا کلام نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کس کی طرف سے ہے یہ رب العالمین کی طرف سے تو یہاں پر شک نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے پہلا معنی یہ ہے اور ایسی بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ سب سے واضح معنی ہے سب سے زیادہ جمہور مفسرین نے یہی بات کہی یہاں پہ شک کی نفی کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ انسان ایسا کلام پیشی نہیں کر سکتا انسان ایسی بات کہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں بلکی چائلنج کیا ہے کہ اگر تم کو کوئی شک ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کلام ہے کی نہیں ہے تو تم قرآن جسی کوئی صورت بنا کر کے دکھاؤ تو شک نہیں ہے کہ پہلا مطلب بھی کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے بہت سارے دلائے ہیں جب آدمی اس کلام کو پڑھتا ہے اس عربی زبان سے واقف ہے وہ عربی فساد و بلاغت کو جانتا ہے تو پہلے مرحلے میں ایک صورت پڑھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اسے انسان کا کلام نہیں ہو سکتا قرآن مجید کے بلاغت کے موضوع پر جو ہم نے دیکھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے صحابہ ایک آیت سن کر کے ایک صورت سمجھ کر کے چند آیتیں سن کر کے کہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے کہ اس بارے میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے دوسری چیز اس کے صدق و عدل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے یہ آیت میں ایک قرآن کیا تھا یعنی ایک کو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسرا صدق و عدل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے صدق و عدل کا مطلب کیا ہے یہ بڑی پیاری قرآن کی آیت ہے صدق اور عدل کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں دو ہی طرح کی چیزیں یا تو قرآن مجید میں اخبار ہیں یا تو قرآن مجید میں احکام ہیں کہنا دو ہی چیزیں اخبار کا مطلب ہوتا ہے خبریں یعنی قرآن مجید میں واقعات بیان کی گئے یا تو ماضی کے واقعات ہیں یا تو حال کے واقعات ہیں یا تو مستقبل کے واقع ہیں پاست پریزنٹ فیوچر واقعات بیان کی گئے کہ پہلے حضرت آدم کے ساتھ کیا ہوا انبیاء کے ساتھ کیا ہوا کائنات کیسے بنائی گئی کیا حال کے معاملات بیان کی گئیں کہ اللہ کیسا ہے اللہ کہاں ہے یا پھر مستقبل میں جو چیزیں پیش آنے والی ہیں ان کی پیشنگویاں ہیں کہ قیامت آئے گی تو اس کے قریب کیا ہوگا جہنم میں کیا ہوگا جنت میں کیا ہوگا تو قرآن مجید میں ایک چیز ہے اخبار واقعات اور دوسری چیز ہے احکام احکام کا مطلب اللہ تعالی نے کہا فلا کام کرو فلا کام مت کرو یہ عبادتیں یہ یہ کرو اور انہیں چیزوں سے بچو اور معاملات بیان کی گئے نکاح کا ایک نظام بیان کیا گیا طلاب کا نظام بیان کیا گیا سیاست کے احکام بیان کی گئے تو قرآن مجید میں دو ہی چیزیں اخبار اور احکام جو اخبار ہیں وہ سچے ہیں اور جو احکام ہیں وہ عدل ہیں اخبار میں صدق ہے اور احکام میں عدل ہے اخبار میں صدق کا تعلق اخبار سے ہے اور عدل کا تعلق احکام سے ہے اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں وہ مبنی بر عدل ہے عدل کا مطلب ہے دستیس انصاف یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا ہے وہ عدل ہے وہی صحیح ہے وہی درست ہے وہی برحق ہے حکمت کا وہی تقاضہ ہے وہی سب سے بہتر ہیں عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے اور صدق کا مطلب ہوتا ہے سچے جب تو احکام تو باقیات بیان کی گئے تو اخبار بیان کی گئے اس میں لکھ دیتا ہے اخبار جو ہیں وہ کیا ہیں اخبار ہیں اور دوسرا کیا ہے اخبار سارے کے سارے سچے ہیں اور احکام سارے کے سارے مبنی برعدل عدل پر ہیں جسٹیس ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہتیا ہے بھی صحیح ہے اگر اللہ نے کہتیا ہے کہ مرد عورتوں میں قوام ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اللہ تعالیٰ ظالمانہ حکم صادر نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا کوئی حق کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا ظالمانہ نہیں ہو سکتا جو بھی حکم دے دی اللہ وہی عدل ہے جو بھی اللہ تعالیٰ بتا دی وہی عدل ہے اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز کی اجازت دے دی وہی عدل ہے جو ذمہ داری اللہ نے جس کے کندوں پر ڈال دی وہی عدل ہے وہی انصاف ہے وہی جسٹس ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی تو کسی چیز میں شک نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اخبار بتائے ہیں ان کے صدق ہونے میں کوئی شک نہیں اور اللہ نے جو احکام دیئے ہیں ان کے عدل ہونے میں کوئی شک نہیں تو ایک شک کا مطلب کیا بتا ہے پہلا میں نے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسرا شک نہیں ہونے کا مطلب اللہ نے جو اخبار دیئے ہیں ان کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں یعنی جو ماضی کی خبریں بتائیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں جو حال کی خبریں بتائیں وہ بھی ساری کی ساری سچی ہیں اور جو مستقی کی پریڈکشنز کیے ہیں جو پیشین گوئیاں کیے ہیں وہ بھی ساری کی ساری سچی ہیں ان کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں عبادات کے اور سوسائیٹی کے اور سیاست کے اور معاشرت کے اور تجارت اور معیشت کے دو بھی احکام اللہ نے دیئے ہیں ان کے عدل ہونے میں کوئی شکل ہے اللہ نے اگر کاروبار کو حلال کیا ہے تو بھی عدل ہے اللہ نے اگر سود کو حرام کیا ہے تو بھی عدل ہے اللہ تعالیٰ نے اگر نمازو کی بابندی کا حکم دیا ہے وہ بھی عدل ہے اللہ رب العالمین نے اگر مکاہ کا حکم دیا ہے تو بھی عدل ہے اللہ نے طلاق حقاظت دیئے تو بھی عدل ہے اللہ تعالیٰ نے خلا کا حکم رکھا ہے تو بھی عدل ہے اللہ کے سارے حکام عدل والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سارے اخبار صدق والے ہیں تو لا ریبہ فیہی کا دوسرا مطلب یہ ہے اس کے اخبار کے صدق ہونے میں اور اس کے احکام کے عدل ہونے میں کوئی شکل نہیں ہے سمجھ میں آیا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگار فرمایا لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ باطل نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آسکتا ہے باطل اس کے آگے سے نہیں آسکتا نہ اس کے پیچھے سے آسکتا ہے نہ اس کے اخبار باطل ہو سکتے ہیں نہ اس کے احکام باطل ہو سکتے ہیں نہ اس کے اخبار باطل ہو سکتے ہیں کے لیے قرآن مجید میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے تو جب لا ری بافی ہی کہا گیا تو اس میں دو چیزیں مرادیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہیں ایک اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے دوسرا اس کے صدق و عدل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے پانچوی چیز اس آیت کے بارے میں ہے کہ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا لا ری بافی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شک تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شک نہیں ہے ایک جگہ تو قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِمْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَابِّنَا کہ اگر تم کو کوئی شک ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو ایک طرف تو اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے کہ شک نہیں ہے دوسری طرف اللہ تعالی پوچھ رہا ہے کہ تم کو شک ہے تو مرحل سے یہ تو بہت آسان سا جواب کوئی سے اعتراض کاؤ گا تو آپ ہی میں سے کوئی دے دے تی ہی منس اس میں کی مطلب میں اور جو ہا کی ضمیر ہے مطلب وہ تی ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اعتراض سمجھیں آپ ایک طرف اللہ تعالی قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں دوسری طرف خود قرآن کی دوسری آدمی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہو تو قرآن جیسی صورت بنا کر کے دیکھاؤ شک تو ہے نا لوگوں کو شک ہے اللہ تعالی کیوں بڑھ رہے گی شک نہیں ہے چلیے تقریباً آپ لوگوں نے جواب دے دی ہے اس کو ہمیں اور زرست ہم لوگ آسان کر کے سمجھ لیتے ہیں اللہ نے فرمایا شک نہیں ہے تو شک کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں کسی کلام کے میں شک ہونے کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں ایک شک کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی کلام کے اندر کوئی ایسی گلتی آگئی اور اس گلتی کی وجہ سے آپ کو شک ہو گیا کہ شاید یہ اللہ کا کلام نہ ہو کلام میں غلطی ہونے کی وجہ سے شک ہو جانا اس عیدبار سے تو کوئی شک نہیں ہے یعنی کلام میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جس کی بنیاد پر پہنے والا شک کا شکار ہو جائے کہ پتا نہیں اللہ کی کتاب ہے کی نہیں کلام میں کوئی ایسی غلطی اللہ کے کلام میں قرآن مجید میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جس کی وجہ سے پہنے والا شک کا شکار ہو جائے کہ پتا نہیں اللہ کا کلام ہے کی نہیں ایسے کوئی بھی گلتی نہیں ہے شک ہونے کی دوسرے وجہ کیا ہوتی ہے کہ کلام میں تو کوئی گلتی نہیں ہے سننے والا سمجھنے والا پڑھنے والا درست طریقے سے سمجھ نہیں پا رہا اور اس کے درست طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ کلام میں شک کر رہا ہے یا سننے والا اور پڑھنے والا وہ جان بس کر کے درست طریقے سے نہیں سمجھنا چاہ رہا اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے اس کے دل میں خلوص نہیں ہے ہے وہ ہدایت نہیں پانا چاہتا تو اس کی بدنیتی کی وجہ سے یا اس کے غلط فہم کی وجہ سے وہ شک کا شکار ہوگی ہیں دو طرح کا شک ہوتا ہے ایک شک ہوتا ہے کہ کسی کلام میں کوئی عیب ہے اس عیب کی وجہ سے آپ کو شک ہو جائے گی پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے کی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کلام میں تو کوئی عیب نہیں ہے لیکن سننے والے اور پڑھنے والے کی سمجھ میں عیب ہے اس کے سمجھ کے عیب کی وجہ سے وہ شک کا شکار ہو جا رہے ہیں پہلے اعتبار سے قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے یعنی قرآن میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے جس کی بنیاد پر پڑھنے والا خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا بھی شک کا شکار ہو جائے کہ اللہ کلام ہے گی اس حیث بار سے کوئی حقیقت میں کلام میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والا غلط طریقے سے سمجھ رہا ہو سننے والا اس کو درست طریقے سے سمجھ نہ رہا ہو اس کے قصور فہم کی وجہ سے قصور کا مطلب کمی تو اس کے فہم کی کمی کی وجہ سے اس کی سمجھ کی کمی کی وجہ سے وہ شک کا شکار ہو جائے تو کوئی آدمی اگر اپنے فہم کی وجہ سے اپنی غلط فہمی کی وجہ سے اپنے کم فہم کی وجہ سے اگر شک کا شکار ہو جائے تو اس سے کلام میں تو کوئی پیدا نہیں ہوتا اندھے کو اگر سورج کی روشتی نہ دکھائی دے تو اس میں سورج کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ تو اندھوں کی اندھے کی بھنائی کا قصور ہے اس کے لئے ہم سورج کو خصوروار نہیں ٹھہرا سکتے تو کوئی منکرِ قرآن کوئی اللہ تعالیٰ کی قرآن کا انکار کرنے والا اگر اس کو اس کے اپنے فہم میں خطا کی وجہ سے قرآن سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کا خصور ہے قرآن کو اس کا خصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جیسے ابا ظلمان نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ قرآن مجید میں ہدایت ہے قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے تو اس کو شہد کڑوا لگتا ہے اس کو شہد کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی تو یہ شہد کا عیب نہیں ہے یہ اس کی زبان کا عیب ہے تو کوئی اگر منکرِ قرآن ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو اس میں کلام کا کوئی عیب نہیں ہے کلام میں کوئی شک نہیں ہے تو منکرِ قرآن ہے اس کے فہم کا عیب ہے اس کی سمجھ کا عیب ہے اس کی انڈرسینڈنگ کا عیب ہے اس کے انڈرسینڈنگ کا عیب ہے حقیقت میں جو متقلیم ہے کی وجہ سے شکہ شکار ہو سکتا ہے اللہ کے کلام میں کسی عیب کی وجہ سے وہ شکہ شکار نہیں ہو سکتا فرق سمجھ میں آئے دونوں کا آگے بڑھتے ہیں نووی چیز اس آیت کے بارے میں ایک بات اور علمانی کرنے کی ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے حی nutrients جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ اور ایک ہوتا ہے جملہ صدق کے معنی ہے سچ یا tai te correction جملہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جملہ خبری کہ کیسی چیز کی خبر بھیجائے اور疫情 کیسی چیز کا حکم دینا حکم دینا کیا ہوتا ہے انشاء ہوتی ہے یعنی خبر میں کیا ہوتا ہے آپ بولنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے یا بات جھوٹی ہے انشاء میں کیا ہوتا ہے آپ اس کو جیسے میں آپ سے بولوں کی پانی ٹھنڈا ہے تو آپ اس میں بولنے والے کو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ سچ بول رہے ہیں یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جس کے بولنے والے کو سچا کہا جا سکتا ہو یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اس خبر کو کیا کہتے ہیں جملہ خبریہ کہتے ہیں اور ایک خود ہے جملہ انشائیہ اس کے بولنے والے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچ بول رہے ہیں نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جیسے میں آپ سے بولوں کہ ایک گلاس پانی دیجئے تو آپ ہی نہیں بولیں گے نا آپ نے سچ کہا نہیں حکم میں سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا حکم میں سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا میں آپ سے کہوں کہ پانی نت دیجئے تو آپ ہی نہیں بولیں گے نہیں آپ جھوٹ بولویں نہیں حکم میں یا نہیں میں سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا آپ کو کسی جس کے کرنے کا حکم دیا جائے اس کو انشاء کہتے ہیں اس میں سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا یا کسی جس سے روک دیا جائے ایسا مت کرو آپ سے کہہ دیا جائے کہ کھانا مت کھاؤ تو آپ ہی نہیں بول سکتے کہ نہیں آپ جھوٹ بولویں یہ خبر تھوڑی نا یہ تو حکم ہے نہیں ہے یہ کسی جس سے روکا گیا تو بعض علماء نے کہا کہ یہ لاری بافی یہ ہے تو جملہ خبریہ لیکن اس کا ایک معنی انشاء کا بھی ہے اس کو علماء نے کہا ہے تفسیر کے اندر ہوا خبرن معناہ ان نہیں یہ خبر ہے نہیں کے معنی یعنی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے میں نے بتایا نا کہ قرآن کی تفسیر کے الگ الگ پھیلو ہوتے ہیں الگ الگ مفسرین تفسیر کرتے ہیں اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری اقوال ہم کو لے لیے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے تو ایک معنی یہ بھی بتایا ہے ہوا خبرن معناہ ان نہیں یہ ہے تو یہ خبر لاری بافی اس کے اندر کوئی شک نہیں جملہ خبریہ ہے لیکن یہاں خبر سے نہیں مراد ہے نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا منا کرنا یعنی ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے لاری بافی اس میں شک مت کرو روکا گیا ہے لاری بافی اس کے اندر شک مت کرو یہ بھی ایک کال ہے یہ مفسرین کا ایک کال ہے میں نہیں کہہ رہا راجے کال وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے خبر کے ذریعے سے نہیں مراد ہے نہیں مطلب روکنا آپ وہ جنگا پڑھتے ہیں معروف حکم دینا اور برائی سے روکنا ہو وہی نہیں یہاں پر بھی آئی ہے یہ اللہ نے کہا لاری بافی اس کے اندر کوئی شک نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شک مت کرو کبھی بھی شبہ میں مت مطلع ہو جانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کی نہیں اگر شبہ کا شکار ہو جاؤگے اگر شک پہ شکار ہو جاؤگے تو ایمان ختم ہو جائے گا لاری بافی کا مطلب ہے شک مت کرو شک نہیں ہے کا مطلب شک مت کرو ہے تو خبر لیکن معنی کے اندر اس کے نہیں پائی جا رہی ہے سمجھ میں میں سمجھ میں اس لیے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ مجھے بھی دورا تھا آرام مل جاتا ہے اور آپ لوگ بھی فریش ہو جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں لاری بافی اور ہدرلی مطبیت ان دونوں کی ترمیان مناسبت کیا ہے یعنی ہم یہ تفسیر پڑھتے ہوئے ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کے بعد قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو اللہ حکیم ہے تو اللہ تعالی کوئی بھی بات علل طب ایسے ذکر نہیں کر دیتا ہے کہ کچھ بھی بول دیا ہر چیز کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے ان دونوں کی درمیان کوئی مناسبت ہوتی آپس میں ان دونوں کے درمیان کوئی نا کوئی کنیکشن ہوتا ہے تو لاریبہ فیہی اور ہدن للمتقین ہدن للمتقین میں نے کیا بتایا شروع میں بتا دیا ہدن للمتقین یہ متقین کے لئے ہدایت ہے لاریبہ فیہی یعنی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے تو ایک صفت بیان کی کہ لاریبہ فیہی اور ایک صفت بیان کی کہ ہدن للمتقین ان دونوں کو ساتھ نہیں کیوں ذکر کیا اللہ نے اور لاریبہ فیہی کے بات فوراً ہدن للمتقین کیوں لے کر کیا رہے ہیں دونوں میں کنیکشن کیا ہے آپس میں حوال سمجھ رہے ہیں ایک ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقینوں کے لئے دعائف ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا رب تھا لا رعیبہ فیہی کے فوراں بعد حدن للمتقین اور بھی تو کوئی بات نہ سکتے تھے قرآن کی تو بہت ساری صفتیں قرآن جزمت کے بہت سارے حوالیں تو بہت ساری باتیں ذکر کی جا سکتی تھیں اس کا کیا جواب ہے جواب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے یہ بتا کی اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کے اللہ تعالی کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں اس کے سید قادل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو اتنی عظیم کتاب ہے یعنی اتنی مفید کتاب ہے لیکن سارے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں حقیقت میں تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے سارے لوگ نہیں ہوں گے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ متقی ہوں یعنی ہے تو یہ ہدایت والی کتاب ہے تو یہ لا شک بغیر شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے لیکن اس کے باوجود اس عظیم کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس سے سارے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اس سے سارے لوگ استفادہ نہیں کر سکتے سارے لوگ ہدایت نہیں پا سکتے اس سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ صفتیں پائی جائیں کچھ کنڈیشنز ہیں کچھ تقاضیں ہیں جن کو نبھانا ضروری ہے کچھ مطالبات ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے جو لوگ ان مطالبات کو پورا کریں گے ان تقاضوں کو نبھائیں گے وہی اس کتاب سے قائدہ اٹھا شکیں گے بوجود اس کے اور جن لوگوں کے اندر یہ صفات نہیں پائی جائیں گی وہ شک میں شبہ میں مقتلہ ہو جائیں گے تو اس کتاب میں کوئی شک ہے نہیں لیکن جو لوگ ان صفات سے آ رہی ہوں گے وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے وہ شک میں مقتلہ ہو سکتے ہیں وہ شبہ میں مقتلہ ہو سکتے ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں ہے نا قرآن مجید ہے ہدایت کی کتاب لیکن اس سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا ذلو بھی ہی کثیرہ و یہدی بھی ہی کثیرہ قرآن مجید بہت سارے لوگوں کے لئے ہدایت کا سوا بن جاتا ہے بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں گمراہی میں اور اضافہ ہو جاتے ہیں تو ہے تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں لیکن جو تقویٰ کی صفت سے متصف نہیں ہوں گے وہ باوجود اس کے کس میں کوئی شک نہیں وہ شک میں اقتلا ہو جائیں گے جو تقویٰ جن کے اندر نہیں ہوگا اور یہ کالٹیز جو آگے بیان کی جاری ہے وہ جن کے اندر نہیں ہوں گی باوجود اس کے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے وہ شک میں گرفتار ہو جائیں گے تو حدن للمتقیم کا لا رعیبہ فیہی سے بہت گہرا تعلق ہے کہ کتاب ہے تو بہت عظیم لیکن اس کی عظمت سے فائدہ صرف متقی اٹھا سکتے ہیں تو فرمایا حدن للمتقیم حدن کا کیا معنی ہے ہم نے بہت تفصیل سے اہدین السراط المستقیم کی تفصیل میں ہدایت کے معنی ہم نے پڑھ لئے تھے تو اس طرف میں نہیں جانا ہوا ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں اس کا کیا نظام ہے وہ ہم صرف فاتحہ میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ چیزیں میں شروع میں اس لئے ڈیٹیل سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آگے ان کی تفصیلات میں نہ جانا پڑے تو ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا راستہ چلانا جس کو ہم گائیڈنس کہتے ہیں رہنمائی کہتے ہیں تو اس کتاب میں رہنمائی ہے یہ کتاب راستہ دکھانے والی ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے اب وہی بات کہ آپ نے سورة الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی تھی اہدین السراط المستقیم اللہ تعالیٰ ہم کو سراط المستقیم کی ہدایت دے وہاں آپ نے ہدایت مانگی تھی یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہدایت کیا ہے پچھلے میں نے کہا تھا کہ قرآن مدید سے اور سورہ فاتحہ کے درمیان اور پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے بندے نے اللہ سے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت دے اللہ نے کہا یہ لو ہدایت اس نے کہا اہدین السراط المستقیم اللہ تعالیٰ ہدایت دے اللہ نے کہا یہ کتاب ہے یہ ہے ہدایت تم کو ہدایت چاہیے تو لو اس کتاب کو اپنی زندگی کا دستور بنا لو اس کتاب کے عمل کرو اس کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو یہی ہدایت ہے یہی کتاب ہے جو ہدایت ہے اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہے تمہارے سوال کا جواب یہ ہے تمہارے دعاوں کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبل کر لیا اور یہ تمہارے دعا کے جواب میں اللہ نے کلا نازل کر دیا ہے تو وہاں بندے نے سوال کیا یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی آیت تو آیت مقتعات میں سے تھی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا یعنی پہلی بامانہ جو آیت ہے پہلی محکم جو آیت ہے اس آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بندے کے سوال کا جواب دے دیا کہ تم کو ہدایت چاہیے تو یہ ہے قرآن مجید اور یہ ہے ہدایت خدلل متقین تو ہدایت کے معنی تو ہم دیکھ چکے ہیں الحمدللہ متقین کا مطلب کیا ہوتا ہے تقویٰ جو ہے وہ ایک بڑا خاص لفظ ہے ہمارے قرآن مجید میں خاص طرح پر صورت البقرہ کے اندر آپ کو بہت کسرت سے یعنی میں نے کوئی جنٹی پڑھی تھی کی تقریباً ساٹھ سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں صورت بقرہ کے اندر تقویٰ کا لفظ آئے ہیں ساٹھ سے زائد گالی بن مجھے اچھے سے تعداد یاد نہیں آ رہی ہے میں لکھنا بھول گیا اس کو لیکن اتنا یاد آ رہا ہے کہ ساٹھ سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین نے تقویٰ کا ذکر کیا ہے صورت بقرہ کے اندر تو ہم لوگ ذرا سا یہ تقویٰ کا لفظ قرآن مجید میں بھی بہت آتا ہے تو ہم ذرا سا تفصیل سے تقویٰ کے معنی دیکھ لیتے ہیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں الحمدللہ پہلے لوگوی معنی تقویٰ کے دیکھتے ہیں بیشیدی میں تقویٰ کس کو کہتے ہیں تقویٰ یہ اسم ہے پہلی بات اس سے بنا ہی ہے اتقا سے بنا ہے تقویٰ کا فعل ماضی کیا آتا ہے اتقا اور اس کا مزدر کیا آتا ہے اتقا افتعال کے وزن پر اس کا ووٹ ورڈ ہے واؤ آفیا وقایہ سے یہ بنائیں وقایہ کا مطلب برگی میں کیا آتا ہے ہم آسانی سمجھے کہ تقویٰ جو ہے وہ وقایہ سے بنائیں اور وقایہ کس کو کہتے ہیں حفظ الشیع مما یعزیہی او یزرگوہو وقایہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ کرنا جو اس کو تکلیف دے سکتی ہو یا نقصان پہنچا سکتی ہو وقایہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ کرنا ان چیزوں سے جو ان کو عیزہ پہنچا سکتی ہو یا نقصان پہنچا سکتی ہو تو وقایہ اصل میں ڈھال کو کہتے ہیں کوئی ایسی ڈھال جس کے ذریعے سے آپ حفاظت کرتے ہیں اپنی ان چیزوں سے جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے یا تکلیف پہنچانے والی ہے تو تقویہ اصل میں یہ ہے تقویہ کہتے ہیں انسان اپنے اور اس چیز کے درمیان میں جس سے وہ ڈرتا ہے جس سے اس کو خوف آتا ہے ایک ڈھال بنا لیں تو جو ڈھال ہوتی ہے جس سے ہم جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگوں میں جب تیر چلائے جاتے ہیں تلوار چلائے جاتے ہیں تو آدمی کے ہاتھ میں ایک ڈھال ہوتی ہے جسی ڈھال کو بطایا کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اس ڈھال کے ذریعے سے انسان اپنی ان چیزوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے جو اس کو عزا پہنچانے والی اور تکلیف پہنچانے والی تو تقویہ کا حاصل مطلب یہی ہے بچانا اپنے آپ کو محفوظ کرنا اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کرنا جو ہم کو تکلیف پہنچا سکتی ہے یا ہم کو پریشان کر سکتی ہے اب تقویہ کے معنی میں کیا چیز پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے تقویہ جب ہم کہتے ہیں تو بندہ اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچاتا ہے اسی کو تقویہ کہتے ہیں اس لئے ہمارے اہم طور پر تقویہ کے لئے درنے کا ترجمہ کیا جاتا ہے تقویہ کے لئے درنا پر درنے کے لئے عربی میں تقویہ کا لفظ نہیں آتا ہے درنے کے لئے عربی میں خوشیت آتی ہے لفظ درنے کے لئے عربی میں خوف لفظ آتا ہے تو خوف اور خوشیت ایک دوسری چیز ہے اس لئے جہاں پہ خوف کی بات ہوگی وہاں پہ خوف کہا جائے گا تقویہ فلا تخافوہم وخافوہن اللہ نے فرمایا ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو فلا تخشوہم وخشوہن ان سے اللہ سے تخشناس واللہ وحب کون تخشا تم لوگوں سے ڈر رہے ہو اللہ سے ڈر آ جائے اس طرح کے الفاظ تخشناس واللہ وحب کون تخشا تو درنے کے لئے عربی میں خوشیت کا لفظ آتا ہے خوف کا لفظ آتا ہے تقویہ کا اصل مطلب درنا نہیں ہوتا ہے تقویہ کا اصل مطلب ہوتا ہے بچنا یہ زیادہ مناسب لفظ ہے بچنا اس چیز سے بچنا اس چیز سے بچنا جو ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو ہم سے جب کہا جاتا ہے تقویہ اللہ رب العالمین کا تقویہ اختیار کرو تو وہاں مطلب ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے بچو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اللہ نے جن چیزوں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کر کے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکھ کر کے بچاؤ کرو اپنا اللہ تعالی کی ناراضگی اور عذاب سے اللہ کی ناراضگی ہمارے لئے نقصان دا ہے اللہ کا عذاب ہمارے لئے تقلیف دا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کر کے اللہ کی ناراضگی اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا اس کو کہا جاتا ہے تقویہ 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 وقایہ سے بنا ہے وقایہ کا مطلب ہوتا ہے بچنا وقایہ کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کرنا اپنے آپ کو وقایہ کا مطلب ہوتا ہے آر وقایہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھال تو ہم اللہ تعالی کے احکام پر عمل کر کے اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کر کے اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے روک کر کے ایک ڈھال بنا لیتے ہیں اپنے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب کے بیش میں اسی کو تقوی کہا جاتا ہے اب یہ ایسا لفظ تقوی نا اس کے لیے کوئی ایک ایسا عربو میں لفظ نہیں ہے جو پورا تقوی کے معنی اس کو بیان کر سکے ایک لفظ نہیں ہے تو عام در پر لوگ درو کر دیتے ہیں ترجمہ یا خوف خواہ ترجمہ کر دیتے ہیں یا خشیت سے ترجمہ کر دیتے ہیں حالانکہ خشیت خوف اور تقوی یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ شرعی معنی تقوی کا کیا ہے فعل ما امر اللہ بھی و ترک ما نحا اللہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا اور جس چیز سے رکا ہے اس سے رک جانا اس کا نام تقوی ہے اب یہ تقوی کا جب یہ معنی ہوگا ہے تو سارا دین تقوی کے اندر آگیا ہر نیکی تقوی ہے ہر گناہ سے بچنا تقوی ہے ہر نیکی پہ عمل کرنا تقوی ہے ہر گناہ سے بچنا تقوی ہے یہ بہت سارے اقوال میں نے ذکر اس میں لکھ دیئے ہیں علماء کے لیکن بہت آسانی کے لئے آپ سمجھ جائیں کہ ہر نیکی کا کام تقوی ہے اور ہر گناہ سے بچنا تقوی ہے دیکھیں یہ ابن رجب رحم اللہ کا بڑا اچھا کال ہے اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم ذرا کم ہے فرماتے کہ تقوی کے اصل معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے اور اس چیز کے درمیان جس سے وہ ڈرتا ہے ایک آر بنالے جس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت ہا تقوی کی حقیقت یہ ہے اللہ کی اطاعت پر عمل کرنا ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ یعنی عجل کی امید رکھتے ہوئے کمرن و ناہین جس چیز کا حکم دیا اس پر کر کے اور جس چیز سے رکا ہے اس سے رک کر کے دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے جو ابن القیم نے اطاعت کے ساتھ ایمان اور احتساب بڑا دیا ہے کسی چیز کو آپ اگر اللہ تعالی کی در سے نہیں اس سے بچ رہیں اللہ تعالی کی عذاب سے بچ رہیں مثلا سگریٹ پینا ہے اگر آپ سگریٹ پینے سے اس لئے باز آ رہے ہیں کہ یہ آپ کے صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ تقوی نہیں ہے آپ تو اپنی جان کی حفاظت کے لئے سگریٹ پینے سے باز آ رہے ہیں لیکن سگریٹ آپ اس لئے نہیں پی رہے ہیں کیونکہ اللہ نے حرام کیا یہ تقوی ہے تو صرف یہ نہیں کہ ایک حرام چیز کو چھوڑ دینا تقوی ہے حرام چیز کو ایمان کے ساتھ چھوڑنا اللہ سے عجر کی امید رکھتے ہوئے چھوڑنا ہے ایک حساب کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے عجر کی امید رکھنا تو اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کا حکم دیا ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا ایمان کے ساتھ عجر کی امید کے ساتھ تو جو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو تقویٰ کہتے ہیں آگے اسی کی تفصیل ہیں کہ تقویٰ صرف یعنی اوپر جو تقویٰ کی تعریف میں نے بتائی تھی جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنا اور جس سے رکھا ہے اس سے رکھ جانا اتنا کافی نہیں اس کے ساتھ اور بڑھانا چاہیے اللہ رب العبین پر ایمان دکھتے ہوئے اس سے عجر کی امید میں کسی کام پر نماز پڑھنا کیوں کہ اللہ عجر دے گا روزے رکھنا کیوں اللہ عجر دے گا سوت سے بچنا کیوں اللہ عجر دے گا تو ہر نیکی کا کام اللہ سے عجر کی امید کرتے ہوئے کرنا اور ہر برائی اللہ سے عجر کی امید کرتے ہوئے اس سے بچانا اس کا نام تقویٰ ہے سمجھ میں آگیا تقویٰ کا مطلب یہ سوال کا جواب آگیا آ رہا ہے کہ یہ شریف متوجیوں کی لیدائیت تو کافیٰ کی لیدائیت کیسے بنے گا وہ تو ابھی باقی ہے نا ابھی اس کا اس کا جواب نہیں بھی آئی بھی میں نے ابھی تقویٰ کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے کیونکہ یہ تقویٰ کا مطلب صرف سورے بقرہ ہی میں نہیں پورے قرآن مجید میں بلکہ آپ نے بھی پڑھا ہوا تقویٰ 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 تو تقویٰ کہتے کس کو ہیں ہم کو یہ سمجھنا بہت ضروری کی تقویٰ کس کو کہتے ہیں تو تقویٰ کا لغوی معنی ہوتا ہے اپنی حفاظت کرنا اپنے آپ کو سیکیور کرنا تو سیکیورٹی کے لیے ہم کوئی چیز جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہم کو سیکیور کرتی ہیں تو اس چیز کو بقایا کہا جاتا ہے اب تقویٰ جب قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اس سے کیا مراد ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک ڈھال بنا دو اپنے اور اللہ کی ناراضگی کے درمیان میں اور وہ ڈھال کس چیز کی بنے گی وہ کوئی جو ہے وہ فیزیکل چیز کی ڈھال نہیں بنے گی فیزیکل چیز سے آپ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی قلعہ بنا لیں یا کوئی دیوار بنا لیں اور اس سے اللہ کا عذاب آپ بچا لیں گے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے خود کو بچانے کے لیے عمل کی ڈھال بنانے پڑتی ہے اللہ کی حکم پر عمل کر کے اور اس نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچ کر کے تو اللہ کے احکام پر عمل کر کے اللہ کی دین پر عمل کر کے نیکیاں کر کے قرآنیوں سے بچ کے جو آپ ڈھال بناتے ہیں اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے وہی وقایا ہے اسی سے آپ بچاؤ کرتے ہیں اپنے آپ کا تاکہ آپ کو اللہ کے عذاب کی شکار نہ ہو جائیں اللہ کی ناراضگی کی شکار نہ ہو جائیں تو اس سے بچنے کے لیے جو نیکیاں آپ کرتے ہیں اور جو گناہوں سے آپ بچتے ہیں اسی کا نام تقویٰ ہے کہ تقویٰ کی بلی ریٹیل ہے اب اس کے لیے کوئی اردو میں ایک لفظ نہیں آتا عام طور پر اس کا ترجمہ اللہ سے ڈرو سے کر دیا جاتا ہے پھر ڈرو جو ہے وہ تقویٰ تقویٰ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے عام در پر آپ بہت سارے ترجمہ کرنے والے کہ تقویٰ اللہ سے ڈرو تو ڈرو نہیں ہے ڈرو کے لیے تو خوف کا لفظ آتا ہے یہاں پہ تقویٰ ہے یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرو اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرو اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کا نام تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے تقویٰ کی تعریف میں جو ہے وہ ایک بہت مشہور اثر حضرت ابو رہرہ سے بھی مربی ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت عمر حضرت عبیب نکاب سے بھی مربی ہے کہ حضرت عبیب نکاب سے ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں تو عبیب نکاب نے کہا کہ کیا کبھی آپ کسی ایسے راستے پر چلے ہیں جس میں بہت زیادہ کاٹے ہو حضرت عمر نے کہا حضرت عبیب نکاب نے کہا کہ جب آپ ایسے راستے پر چلتے ہیں جس پہ بہت زیادہ کاٹے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں حضرت عمر نے کہا میں اپنا دامن سمیتھ لیتا ہوں کہ کوئی کاٹا میرے دامن کو سے اُلہ جنہا جائے حضرت عبیب نکاب نے کہا یہی دعویٰ ہے حضرت عبیب بھولیرہ سے بھی منتبول ہے حضرت عبیب بھولیرہ سے کسی نے کچھ کا تقویٰ مطلب کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی راستے پر چلتے ہو جس میں بہت زیادہ کاٹے ہوتے ہیں تو ان کا کرتے ہو اپنا دامن سمیتھ لیتے ہو اپنے پپڑوں کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ کا نام تقویٰ ہے کہ جب آپ زندگی کے راستے پر چلتے ہیں تو بہت سارے گناہوں کی کاٹے آپ کی زندگی میں آپ کو دکھائی گیتے ہیں بہت سارے شبہات کی کاٹے ہیں بہت سارے شہبات کی کاٹے ہیں تو آپ اس من کاٹوں سے اپنے دامن کو سمیتھ سمیتھ کر کے چلتے ہو آپ کسی گناہ سے اپنے دامن کو علودہ مت ہونے دو کسی نافرمانی سے اپنے دامن کو گندہ مت ہونے دو تو یہ جو دین کے دامن کو سمیتھنا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے یہ بات حضرت عبیبن کعب سے بھی منکول ہے اور یہی بات حضرت عبو حریرہ سے بھی منکول ہے تو تقویٰ اس کو کہتے ہیں یہ بھی تقویٰ کی بہت خوبصورت سے مثال ہے جو صحابہ گرام سے مربی ہے تو بہر حالتہ تو فرمایا ذالک الکتاب الاریبا فی غدل للمتقین اس میں متقیوں کے لئے ہدایت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقیوں کے لئے ہدایت اس کا کیا مطلب ہے اس کا مفہوم مخالف اپوزک میننگ کیا نکلے گا کہ صرف متقی ہی اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو غیر متقی ہیں ان کے لئے کتاب ہدایت نہیں ہے یعنی اس کتاب سے البندے نے کہا تھا مجھ کو ہدایت چاہیے اللہ تعالی نے دو باتیں بتا دیں ہدایت کہاں سے ملے گی اور ہدایت کیسے ملے گی کہاں سے ملے گی اس کتاب سے ملے گی کیسے ملے گی تقوی والے کو ملے گی تقویٰ اپنے اندر لانا ضروری ہے تقویٰ لاؤگی تو اس کتاب سے ہدایت ملے گی تو اس محانے میں پہلی بات تو قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں اس محانے میں ہیں دیکھئے سورہ اسرہ کی آیت نمبر ایٹی ٹو یہ پتہ نہیں کیوں ہوئی ہے میرے خیال سے اس کی وجہ سے پاؤنڈ کی وجہ سے الفاظ آپس میں مل گئے تو اس کو میں اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ یہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے قرآن مجید کس کے لئے شفا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لئے جو ایمان لے کر کیا ہے ان کے لئے یہ قرآن کیا ہے ہدایت اور شفا ہے وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے کہ آدھان ہم وقرن تو ان کے کانوں میں گاٹ لگی ہوئی ہے یعنی وہ بہرے ہو گئے ہیں بوجھ ہیں وَهُمْ عَلَيْهِمْ آمَن اور وہ اندھے ہو کر اس پہ گر رہے ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں یعنی اس کتاب کے اندر روشنی ہے پر وہ روشنی ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان لے کر گئے ہیں جو ایمان نہیں لائیں اس کو نور کہا گیا ہے قرآن مجید کو لیکن اس نور سے فائدہ کم اٹھائیں گی جو ایمان لائیں گے جو ایمان نہیں لائیں گی وہ اندھے ہیں ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھے گا وہ تو ایسے ہی گویا کہ ان کو دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے تو جیسے کوئی دور سے پکار رہا اس کی آواز سمجھ میں نہیں آتی ہم کو ایسے ہی اندھے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کر کہا ہے گویا کہ ان کو دور سے بکار رہا ہے کوئی اور ان کو قرآن کا معنی سمجھ میں نہیں آرہا اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے یہ شفا بھی ہے رحمت بھی لیکن کن کے لئے ایمان والوں کے لئے اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے مہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں دوسرے سے کہ کون زادہ اس سورت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا تو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں سورتوں کے نازل ہونے سے اور اضافہ ہوتا ہے اور جن لوگوں نے ایمان نہیں لائے ان کی گندرگی اور بڑھ جاتی ہے ان کا خفر اور بڑھ جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لئے نور آ گیا ہے اور کتاب مومین آ گیا ہے تو یہ قرآن کی بہت ساری آیتیں میں نے ان کے حوالے ذکر کر دی ہیں تو قرآن میں یہ بہت ساری جگہ پہ کہا گیا قرآن مجید متقیوں کے لئے ہدایت ہے قرآن مجید مومینین کے لئے ہدایت ہے قرآن مجید محسنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جیسے فرمایا کہ یہ حکیم کتاب کی آیتیں ہیں اور یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لئے تو اس معنی میں بہت ساری آیت ہیں کہ قرآن مجید محسنین کے لئے ہدایت ہے یا قرآن مجید متقین کے لئے ہدایت ہے یا قرآن مجید مومینین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر یہ بھی کا ہوتل لید ناس قرآن مجید سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے تو فرق کیا ہے دونوں میں لوگوں کے لئے ہدایت ہونا اور متقین کے لئے ہدایت ہونا ایک جگہ کہا ہے سارے لوگوں کے لئے ہدایت ایک جگہ کہا متقین کے لئے ہدایت ہے دونوں میں فرق کیا ہے اصل میں قرآن مجید کے اندر ہدایت اللہ نے سارے انسانوں کے لئے رکھی ہے لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھا سکے گا وہ لوگ جو تقویٰ کی صفت اور quality سے متصیب ہیں جن کے اندر جیسے جیسے ہوتا ہے نا کی سمندر پورا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے اس پانی کو اپنے گھر تک لانے کے لیے آپ کو برتن کی ضرورت ہے تو جتنا جس کے پاس برتن ہوگا اتنا ہی اس سے وہ پانی لے سکتا ہے تو قرآن مجید ہدایت کا سمندر ہے قرآن مجید کی ہدایت میں کوئی کمی نہیں اس میں تو ہدایت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے پر اس سے ہدایت وہی حاصل کر سکے گا جس کے پاس تقویٰ کا برتن ہوگا جیسے سورج چمک رہے اس کے چمکنے میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کی روشنی تو ساری کائنات میں بکھری ہوئی ہے پر اس روشنی سے فائدہ کون اٹھا سکیں گے جن کی آنکھوں میں بینائی ہے ایسے ہی قرآن مجید ہدایت کا سورج ہے یہ تو اپنی روشنی فیلار آئے لیکن جن کے دل اندھے ہوں گے وہ اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اس لئے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْسَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الْلَطِفِ الصُدُورِ کہ وہ لوگ جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں ایسا نہیں کہ ان کی آنکھیں ہندھی ہیں آنکھیں ہندھی نہیں ہیں وہ بھی اس کائنات کو ویسے دیکھ رہے جیسے ایمان والے بندے دیکھوں ہیں unstable فائدہ کیوں نے اٹھا پا رہے ان کا دل اندھا ہو گیا ہے تو قرآن مجید میں ہدایت ہے فر اس ہدایت پانے کو پانے کے لیے آنکھوں کا نور ضروری ہے آنکھوں میں بسیرت ضروری ہے مانکھوں میں طاقہ ضروری ہے دل کا اخلاص ضروری ہے اگر دل میں اخلاص نہیں ہے دل میں طاقہ نہیں ہے inhایت حاصل کرنے کی قٹ نہیں ہے uhz hasil کرنے کی جس کجو نہیں ہے تو سارے انبیاء کا سردار بھی اللہ غلام پڑھ کر سنائے گا تو بھی جس کو ایمان نہیں لانا ہے وہ ایمان نہیں لائے گا دل میں سچی طلب ہونا ضروری ہے دل میں تڑپ ہونا ضروری ہے تو جب دل میں طلب ہوگی دل میں تڑپ ہوگی اللہ کو پانے کی جستجو ہوگی تو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سن کر کے اس کا دل منور ہو جائے گا جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے اور اگر کسی کو اللہ نے راستہ نہیں دکھائے اس کا مطلب اس دل میں تقویٰ نہیں تھا اس کے دل میں سچی طلب نہیں تھی ابو طالب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاون اللہ کی نبی کی نصرت میں پوری زندگی انہوں نے لگا دی نبوت کے بعد سے لیکن ایمان نہیں لے کر گئے اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی کیونکہ اللہ جانتا ہے کون ہدایت کا مصطلیت ہے جس کے دل میں سچی طلب ہوگی جو چاہے گا ہدایت اللہ اس کو ہدایت دے گا اور جو ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے جو گمراہی ہی چاہتا ہے جو گمراہ ہونا ہی چاہتا ہے جس کے دل میں ویسے گندگی پریدی ہے اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شرط لگا دی کی اپنے دل کو خاص کر لو خالص کر لو اپنے دل تندر پیدا کرو نیکی جتنا جانتے ہو اتنا تو نیکی پہ عمل کرو پھر اللہ رب العالمین ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا ابھی اس کو میں اور کھولوں گا انشاءاللہ او تعالیٰ آگے کی پوائنٹ میں فی الحال ایک بیسک بات یہ سمجھ لیں یعنی آگے انشاءاللہ او تعالیٰ اس کی اور تفصیل آ رہی کہ اگر تقویہ پہلے سے تقویہ والا ہے تو اس کو ہدایت کی ضرورت چاہے وہ تو متطیبن چکا اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے جب یہ سوال آئے گا تو میں اس کو اور کھول کر کے پہنٹ کروں گا فی الحال اتنا سمجھیں کہ اللہ نے بتا دی کہ تران وجید میں ہدایت ہے ہدایت کن کو ملے گی جن کی طرف سچی ہوگی جن کا جذبہ سادک ہوگا جتنا ان کو حق پتا ہے اتنے حق پر عمل کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہے تو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ سچ بولنا چاہے تو سچ بول رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ بندوں کی حقوق میں وہ حقوق ادا کر رہے ہیں وہ اپنے دل کی حد تک اپنے علم کی حد تک کہ وہ اپنے پر عمل کر رہے ہیں اور وہ تڑپ ہیں ان کے اندر کی ان کو حق کا راستہ پتا چل جائے اللہ تعالیٰ ان کو حق کا راستہ بتا دے گا کہ وہ سلمانِ فارسی کو فارس سے لے کر آگے بتائے گا بلالِ حفشی حفشہ سے آگر کی ایمان لے کر کے آئیں گے سوہیبی رومی روم کی ہو کر کی ایمان لے کر کے آئیں گے کیونکہ وہ ہدایت کے مستحق ہے تو اللہ تعالیٰ کو کھیچ رہے گا ہدایت تک اور جو ہدایت کا مستحق نہیں اپنا سگا چچا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا ابو طالب میں ہوں گے تو ہدایت سے محروم رہ جائیں گے ابو اللہ بھی ہدایت سے محروم رہ گیا کیونکہ وہ دل میں تقویٰ ہونا چاہیے دل میں جو تڑپ ہونی چاہیے دل میں جو درد ہے ہدایت کے لیے وہ نہیں ہے تو وہ تڑپ وہ تقویٰ اگر سچائی کے متلاشی ہو سچی دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروب نہیں رکھے گا تو ہدایت سب کے لیے ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے سی بھی فرصرف متقی ہو گئے کمجھ میں آیا میں نے آپ لوگوں اس سورے فاتحہ کی تفسیر میں یہ بتایا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہے کونسی کونسی ہدایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے تقوام اضافہ کریں دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے ہاں ہدایتیں ارشاد اور ہدایتیں ہدایتیں ارشاد ہدایتیں ارشاد اور ہدایتیں توفیق ایک تو ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلانا ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلانا سیدھے راستہ دکھانے کو ہدایتیں ارشاد کہتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلانے کو ہدایتیں توفیق کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتے کہ یہاں حدل للمتقین جو کہا یہاں حدہ حدل للمتقین سے کیا مراد ہے حدل للمتقین سے ہدایت توفیق مراد ہے یا ہدایت ارشاد مراد ہے اب بتائیے کیا مراد ہے حدل للمتقین سے ہدایت توفیق مراد ہے یا ہدایت ارشاد مراد ہے دونوں کس نے کہا نخلا صحیح بات یہ ہے ہم دونوں طرح کی ہدایتیں مرات لے سکتے ہیں یہاں پر ہدایتیں ہدایتیں علم بھی یعنی ہدایتیں ارشاد بھی مرات ہے اور ہدایتیں توفیق بھی مرات ہے یعنی اس کتاب کے اندر ہدایتیں ارشاد ہیں کہ جو حدن لیل متقین کا نا اس کتاب کے اندر ہدایتیں ارشاد ہیں لیکن اس ارشاد کی توفیق کن کو ملے گی جو تخوا والے ہوں ہیں اس کتاب کے اندر ہدایتیں ارشاد ہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی کتاب قرآن مجید ہدایتیں توفیق کسی قرآن مجید خود کسی کو توفیق نہیں دیتا ہے قرآن کے اندر پوٹنچلی ہدایتیں ارشاد موجود ہیں توفیق دینے والا کون ہے توفیق دینے والا اللہ ہے اور وہ توفیق اللہ کس کو دیتا ہے وہ توفیق اللہ تعالی متقیوں کو دیتا ہے تو بتائیں کہ کی اس کتاب کے اندر ہدایتِ ارشاد موجود ہے بس لیکن اس ہدایتِ ارشاد سے فائدہ کرو اٹھائیں گے متقی توفیق کن کو ملے کی متقیوں کو ملے گی تو صحیح بات یہ کیا ہدن سے اصلا ہدایتِ توفیق کی مراد ہے لیکن ہم پرو مراد کہ اس کتاب میں ہدایتِ ارشاد موجود ہے اور اس کی توفیق کس کو ملتی ہے متقیم کو ملتی ہے تو یہاں پہ دونوں طرح کی ہدایتیں مراد ہیں ہدایتِ توفیق کی مراد ہے اور ہدایتِ ارشاد بھی مراد ہے جس کو ہم ہدایتیں لینوں کہتے ہیں اور ایک آخری سوال یہ بچتا ہے کہ جب پہلے سے ایک آدمی متقی بن گیا ہے تو اس کو ہدایت کی ضرورت کیوں پیش آگی وہ تو پہلے سے متقی ہے آدمی تو ہدایت طلب اس لئے کرتا ہے تاکہ وہ تقویٰ کے راستے پہ چل سکے تو اب یہ پہلے سے ہی متقی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ یہ پھر سے ہدایت حاصل کر رہی ہے تو ہے نا پہلے سے متقی اس کو تقویٰ کی کیا ضرورت ہے اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے تو پہلے سے تقویٰ با گیا تو یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ان کی بہت پچھور کتاب ہے الفوائل اس میں انہوں نے بہت اچھا اس کا جواب دیا کہ جب تقویٰ پہلے سے اس کے پاس تھا تو اس کو ہدایت کی ضرورت جائے تو امام القیم رحمہ اللہ نے یہ کہا وہ جواب انہوں نے نہیں ہے پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا متقیوں کو ہدایت ملے گی پہلی بات سوالی پہتا ہے تو متقی ہو کیسے گیا بھئی ہدایت ملے بغیر کیسے متقی ہو گیا متقی ہونے کے لئے بھی تو ہدایت ضروری ہے نا یعنی اللہ نے فرمایا متقیوں کیلئے ہدایت ہے پر تقویٰ کیا ہے تقوی اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کرے گا تو ہدایت ملنے سے پہلے کیسے وہ متقی ہو جائے گا سوال سمجھ میں آرہے ہیں جب ہی اس کو ہدایت ہی نہیں ملی ہدایت ملنے سے پہلے متقی کیسے ہو گیا سوال میرا سمجھ میں آرہے ہیں تقوی ہی تو ہدایت ہے تو ابھی اس کو ہدایت ملی ہی نہیں تو متقی کیسے ہو گیا ابھی تو ہدایت ملنے کی تب متقی ہوگا نا وہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے کہا متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو متقی کیسے ہو رہا ہے انسان بغیر ہدایت ملے اس کو تو یہ بات ایک بات تو امام القیم رحم اللہ نے یہ بتائی ہے کہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے کر کے لوگوں کے مذہب لوگوں کی ملتیں لوگوں کی تہذیبیں مختلف ہوں لیکن کچھ چیزیں نیکیوں اور بنائیوں کی ایسی ہے جو ہر انسان کو پتا ابھی قرآن مجید نازل نہیں ہوا لیکن اللہ لیکن کیا قرآن مجید کے نازلوں نے سے پہلے تین بلکل ختم ہو چکا تھا اچھائی اور برائی کی کوئی تفریق نہیں تھی ایسا نہیں ہے برائیوں کا برا ہونا وہ تین کے نازلوں نے سے پہلے سے لوگوں کو پتا تھی قتل بری چیز ہے ظلم بری چیز ہے فہاشی بری چیز ہے زمین پر فساد مچانا بری چیز ہے لوگوں کے حقوق لوٹ لینا بری چیز ہیں کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا لیکن لوگوں کو اتنا بیسک تو دین میں اچھائی اور برائی کی تصورات ہیں وہ لوگوں کو پہلے سے پتا دیں عدل کرنا چاہیے احسان کرنا چاہیے سچ بولنا چاہیے لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنی چاہیے صدقات و خیرات کرنا چاہیے زمین پر اصلاح کا کام کرنا چاہیے کچھ نیکیاں جو متفق علے رہی ہیں تمام مذاہب کے اندر ان نیکیوں اور تصور پہلے سے موجود تھا اور کچھ اس گناہ جو متفق علے منا رہے شریعتوں کے اندر وہ پہلے سے لوگوں کے ذہن میں موجود تھے تو امام اللہ قیم فرما رہے ہیں کہ وہ جو متفق علے برائیاں ہیں ان سے بتو اور وہ جو متفق علے اچھائیاں ہیں ان پر عمل کرو گے تو اتنی نیک پہلے بن کر دکھاؤ جب اتنی نیک بن جاؤ گے تو قرآن مجید تمہاری زندگی میں ہدایت دوسری راستے بھی کھل دے گا یعنی وہ لوگ یعنی آپ دیکھیں صحابے کرام جو تھے حسانی ہوا کی وہ بہت ہم پہلے لوگ تھے اور آچانک اسلام آیا اور وہ اچھے ہو گئے کہ وہ لوگ جو پہلے سے قلوب کے بہت اچھے تھے نیک تھے اور وہ جو برائیوں سے بچھنے والے سے بہت سارے صحابے کرام کے بارے میں آتا ہے وہ شراب نہیں پیتے تھے زمانہ جاہیے تھے جیزا عثمان کے بارے میں پیاتا ہے بھاری من حضرت عمر کے بارے حضرت ابوباکر کے بارے میں پیاتا ہے 분들 کے ان تھی پیتے تھے لوگوں کے ساتھ اس میں فلوق کرنے والے تھے تو جتنی نیکیاں معلوم تھی اتنے پر وہ عمل کر رہے تھے جتنی برائیاں پہلے سے معلوم تھے دین نہیں نازل ہوا لیکن اس کیا ہی مطلب تھا کہ لوگوں کوئی نہیں پتا تھا قطل کی نہیں کرنا چاہیے زنانہ نہیں کرنا چاہیے پہلے سے لوگوں کو grindu کی نہیں جائے چھوڑی نہیں کرنی جائے جھوٹ نہیں گلن Sophia چاہیے تو جو معلوم شریعتوں کے نیکیات تھی اور جو معلوم پر تھے ان سے بچو تو ان سے بچنے والے تھے پھر جب اللہ کی نبیس علیہ وسلم دین لے کر کیا ہے تو اللہ نے ایسے لوگوں کو دین کیلئی ہدایت اکر فرمانی اور جو لوگ ظالم تھے جابر تھے بدکار تھے جھوڑ بولنے والے تھے قتل و غارت گیری کرنے والے تھے زمین پر فساد مچانے والے تھے کیونکہ وہ تقوی جتنا معلوم تقوی کا ایک حصہ تھا پہلے سے دین کے اندر اس پر کیونکہ عمل نہیں کر رہے جن کو ہدایت ملی وہ پہلے سے اچھی کردار کے لگ تھے تو کیونکہ اچھے کردار کے لگ تھے تو اللہ نے ہدایت کا راستہ بھی ان کے لئے جن پر ہدایت کی دروازے بند کر دیئے تو پہلے سے پہلے کردار کے تھے تو اللہ تعالی نے انہوں کا ہدایت کا دروازہ نہیں کھولا تو یہ وہ تقویٰ ہے جو پہلے سے معلوم نے کیا ہے ان کو اپنے کردار میں لاؤ اور پہلے سے جو معلوم گناہ ہیں ان سے اپنے کردار کو بچاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے لیے ہدایت کا راستہ کھل دے گا یہ تقویٰ ہے جس کو طلب کیا گیا ایسے لوگوں کے لیے جو کردار کی خوبی رکھنے والے لوگ ہیں یہ قرآن مجیدن کے لیے ہدایت ہیں پہلی بات یہ کہیں دوسری بات یہ کہیں کہ جب بندہ ایک ہوتا ہے ہدایت عامہ اور ایک ہوتا ہدایت خاصتہ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ہدایت جو میں نے شرح کی تھی اتنے سیات المستقی میں ہدایت ایک مرتبہ کی نہیں ہوتی ہے ہر ہدایت کے اوپر ایک ہدایت ہدایت ایسا نہیں کی یا تو ہدایت میں ہے یا تو ہدایت بھی نہیں ہے ہدایت میں آنے کی بات ہی اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے ہدایت کے بہت ساری لیولز ہوتے ہیں اور اس کو ہدایت کے لیولز میں ترقی چاہیے ہوتی ہے تو جب تم ایمان لے کر کے آتے ہو تو ہدایت کا ایک راستہ تمہارے لیے کھل گیا لیکن اب جتنا تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا ہدایت تو تمہیں ہی دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے تو فرمائے جب کتاب پر ایمان لاتا ہے جمعانی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عوامر کو قبول کرتا ہے اس کے اخبار کی تصدیق کرتا ہے اور یہ جب کرتے جاتا ہے تو اس کے لیے دوسری ہدایتوں کا یہ سبب بن جاتا ہے تو کہا تم ابھی ایمان درزم نے قبول کر لیا ہے اب جیسے جیسے تقویٰ کا راستہ اختیار کرو گے جیسے جیسے متقی بنو گے جیسے ویسے ہدایت کے مرتبے پر فرمان چڑھتے جاؤ گے ان کو ہدایت پر ہدایت ملتی جائے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر رہے گا ایسی اس طرح کی قرآن مجید میں بہت ساری آیت ہیں کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تو یہ صرف ہدایت کا ایک مرتبہ نہیں ہے ابھی تم کو ہدایت ملی تھی تقویٰ کے ذریعے سے تھوڑی سی ہدایت ملی کہ تم ایمان لے کر کے آگئے اب تم کو اور ہدایت چاہیے تو اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو جتنا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرتی جاؤ گے اتنا ہی ہدایت تم کو ملتی چلی جائے گی اور ہر ہدایت کے مرتبے پر ایک عالی ہدایت ہدایت کے بہت سارے درجاتیں سوالے ہو گیا پھر جو ہے وہ ایک درجے پہ یہاں پہنچ گیا سوالے کے بعد وہ شہید کے درجے پہ آ گیا فی صدیق کے درجے پہ آ گیا تو یہ ہدایت تعلق الگ مراتب ہے جتنا زیادہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو گے برائیوں سے بچو گے نیکیوں پر عمل کرو گے عبادتوں میں محنت کرو گے اللہ تعالی کیا کرے گا ہدایت میں تمہارے درجات بلند کرتا جائے گا تمہارے لیولز بڑھتے جائیں گے یہ مطلب نہیں کہ آدمی جو ہے وہ سوال یہ تھا کہ متقی کیسے ہو گیا اور متقی ہونے کے بعد ہدایت کی کا ضرورت ہے متقی ہونے کے بعد ہدایت کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تو اس کو ہدایت کے راستے پہ اس نے چلنا شروع کر دیا ہے جیسے جیسے وہ تقویٰ کی راستے پہ آگے بڑھے گا ہدایت کا دروازی اس کے لئے کھلتے چلے جائیں گے اور احسانی کی جو متقی ہو گیا اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اسی لئے تو ہم نماز میں ہر ہر آیت ہر ہر صودت کے اندر ہر ہر خات کے اندر اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں تو پھر سے ہم آیت کا ایک اجمالی وہ دیکھ لیتے ہیں اللہ نے فرمایا ذالکل کتاب یہ کتاب بہت عظیم ہے لا ریبا فیہی اس میں کوئی شک نہیں ہے ادلل متقین اور یہ متقینوں کے لئے ہدایت ہے ایک آیت کی تفسیر ہماری آجات الحمدللہ مکمل ہو گئی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو الحمدللہ جن کو نہیں سمجھ میں آیا ہے وہ دوبارہ سای آوڈیو سمجھ لیجیگا سمجھ میں آجا گے انشاءاللہ نائن پوائنٹ یہ تھا نائن پوائنٹ اچھا نوہ پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ نے کہا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ نے حکم بھی دیا کہ تم شک کرو بھی مت شک ہے بھی نہیں اور تم شک کرو بھی مت اس کے اندر وہ خبر بھی ہے اور حکم بھی ہے دونوں چیزیں ہیں کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں ہمارے پاس ٹائم آج کم پانچ منٹ ہے آپ بتائیے کوئن سا پوائنٹ نہیں سمجھ میں آئے پھر سے سمجھا نیکوشش کرتا ہوں بطلب یہ زالکہ سے کیا چیز مراد ہے وہ اس پہ بحث کی گئی تو پہلی بات تو یہ گئی زالکہ سے مراد قرآن ہے یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں ہمارے سامنے ہیں یہی مراد ہے ایک بات یہ گئی گئی دوسری بات تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے زالکہ کے بجائے حازہ کی وہاں گیا تو پہلی بات یہ گئی تعظیم کے لئے حازہ کے بجائے زالکہ کا گیا دوسری بات یہ گی قرآن مجید جو لوحے محفوظ میں لکھا ہے ان کی طرف اشارہ ہے اور تیسری یہ کہ ابھی قرآن مجید نازل ہو رہا ہے پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا تو زالکہ کہے گی پورے قرآن کی طرف کیسے اشارہ کر سکتے ہیں بھی تو پورا قرآن نازل نہیں ہوا تو زالکہ کہہ کر کے صرف ان صورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو نازل ہو چکی ہے جو نازل ہونے والی ابھی وہ مراد لے لی گئی ہیں لیکن اشارہ ان صورتوں کی طرف جو نازل ہو چکی ہے کیونکہ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پورا تو نازل نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالی زالکہ کہہ کر کے پورا قرآن کیسے مراد دے رہے تو بتائے یہ جا رہے کہ زالکہ کہہ کر کے مکھی صورتیں جو نازل ہوئی تھی ان کی طرف اشارہ کیا جا رہے یہ جو صورتیں نازل ہو چکی ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے البتہ جب وہ کہا گیا ان صورتوں میں کوئی شک نہیں تو آگے آلی صورتیں بھی ان کے اندر شامل ہوگی بہت ویڈیو انشاءاللہ ہوتا اللہ آ جائے گا آٹھوا پوائنٹ آٹھ چھ ساتھ آٹھ آٹھ اچھا اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سوال یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو شک پتا ہے قرآن کے اندر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ قرآن میں شک نہیں تو جن لوگوں کو شک ہوتا ہے ان کی اپنی سمجھ ان کی امبی غلط فہمی کی وجہ سے ان کو شک ہوتا ہے قرآن میں شک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی گلتی نہیں جس کی وجہ سے پڑھنے والے کو شک ہو جائے لا رعیبہ فی کا یہ مطلب کہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا ہے جس کا سمجھداری درست نہیں ہوگی جس کی انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہوگی اس کو شک ہو سکتا ہے اللہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا میں کسی کو شک نہیں ہوگا دنیا میں بہت سارے لوگوں کو شک ہوگا لیکن یہ شک اگر ہوگا تو ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوگا نہ کہ قرآن میں کوئی غلطی پائی جاری اس کے وجہ سے سکتا ہے یہ ہم نے بتانا چاہے یعنی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو شک ہے قرآن میں تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہے دعوے میں کہ کسی کو شک ہو نہیں سکتا ہے جو جن کی غلطی ہوگی جو سمجھ نہیں پائیں گے وہ شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن یہ شک میں مبتلا ہونا قرآن میں کسی غلطی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی سمجھداری کی نمی کی وجہ سے متقی کون شخص کہلائے گا جو جتنا نیکی کرے اور گناہوں سے بچے اتنا ہی وہ متقی ہے درس ہفتے میں ایک سے زیادہ بار رکھیں دیکھا جہاں انشاءاللہ آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کی ریکارڈنگ اپروڈ کر دیتے ہیں ویب سائٹ پر خوئی آخم دلالہ خوئی آخم دلالہ قرآنے جن کو آڈیو چاہیے تو یہ جو ٹیلیگرام کا لینگ دیا گیا ہے اس سے آپ جا کر کے سارے قرآنے آڈیوز حاصل کر سکتے ہیں جملہ خبریہ جملہ انشائیہ خبریہ وہ ہے جس میں خبر بھی جاتی ہے ایسا ہوا یا ایسا ہو رہا ہے ایسا ہوگا اور انشائیہ جس میں حکم دیا جاتا ہے ایسا کرو ایسا مت کرو تو خبریہ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بولنے والا سچا ہے جب بولنے والے کو جھوٹا ہے بول سکتے ہیں انشائیہ میں آپ بولنے والے کو سچا ہے یا جھوٹا ہے نہیں بول سکتے ہیں جیسے کوئی آپ کو بولے کھانا کھا لو آپ یہ نہیں بولیں گے ہی تم جھوٹ بولے میں بھی بس پانچ منٹ باری بھائی بھائی ہاں بس کتم ہوتا ہے میں نے قرآن کی آیتیں چودہ آوے پوائنٹ میں باتائیں جو اس مانہ میں ہیں قرآن میں اسی بہت ساری آیتیں جن میں یہ کہا گیا ہے قرآن میں یہ قومینوں کے لئے ہدایت ہے متقیوں کے لئے ہدایت ہے محسینوں کے لئے ہدایت ہے قائطیں میں نے ذکر کی ہیں ٹھیک ہے آج قدر سنہیں پہ ختم کرتے ہیں وقت ہو گیا ہمارا جزاکم اللہ خیرہ دعاوں میں آپ لوگ یاد رکھیں جو ذمہ داران ہیں ان سب لوگوں کو جو ہمارے ایڈمین ہیں گروپ کے اور یہاں پر کو ہوسٹ ہوتے ہیں اور پورا وقت وہ مینج کرتے ہیں ساری چیزیں میں تو صرف تیاری کر کے آکے آپ کے سامنے بول دیتا ہوں سارے لوگوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا